اسلام علیکم جی کیا حال چالیں آپ سب لوگوں کے نوول عشق مجدوب بائی مصبہ نوشین کی یہ آخری قسط ہے جی ہاں بس چھوٹا سا نوول تھا پانچ قسطیں تھی اس کی تو نوول کی آخری قسط میں سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ چینل کو سبسکرائب کر دیا ویڈیو کو لائک کر دیا چلیں جی نوول کا آغاز کرتے ہیں کہاں ہے تمہارا بیٹا کہاں چھپایا تم نے اسے رہات اکبر کی چنگھار نے پورے گھر کے درو دیوار کو لرزا کے رکھ دیا تھا پروین بیگم سر چکائے ان کے سامنے کھڑی تھی میں کچھ نہیں جانتی میں نے اسے بس کل دوپہر کو دیکھا تھا انہوں نے صاف چھوٹ بولا تھا چھوٹ بولتی ہو تم تمہارا بیٹا مجھے اس طرح سے زلیل نہیں کر سکتا پہلے اس نے میری عزت سے کھلوار کیا اور اب مجھے زلیل ہونے کو یہاں اکیلا چھوڑ گیا رہات اکبر غصے سے بھرے ہوئے تھے میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا اتنا میں یقین سے کہہ سکتی ہوں پروین بیگم کے لہجے کی استقامت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی بیٹی تو میری بھی ایسی نہیں کر سکتی تمہارے مردود بیٹے نہیں اس محصوم کو ورگل آیا تھا چاندی بیگم تل ملائی تھی لیکن رہات اکبر نے انہیں ہاتھ اٹھا کے خاموش ہونے کو کہا تھا اور وہ بہگ گئی پروین بیگم نے چاندی بیگم کو دیکھتی ہوئے استہزائیہ انداز دکھا تو وہ پہلو بدل کے رہ گئی دیکھو میں آخری بار کہہ رہا ہوں نکاح کی دعوت سب کو دی چاہ چکی ہے ابھی کچھ ہی دیر میں سارے خاندان والے آنے والے ہیں تم ابھی اپنے بیٹے کو فون کر کے اسے بلاؤ میری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے رہات اکبر نے اچانا کی پروین بیگم کے سامنے ہاتھ چھوڑ دیے تھے پروین بیگم نے نفرت کی ایک نظر ان پر ڈالی انہیں یاد آیا کہ جب وہ لاہور میں تھی تو رہات اکبر اپنے بھائی کو منانے کیلئے یوں ہی سر نہوڑے بیٹھے تھے وہ ضلفقار اکبر کے چھوٹے بھائی تھے جو گاؤں میں ان کی زمینوں کا حساب کتاب رکھا کرتے تھے ضلفقار اکبر کی زمینوں کی سالانہ آمدنی کم از کم دو کروڑ سے زیادہ تھی لیکن رہات اکبر نے اپنے بھائی کو کم پیسہ بھیجا کرتے تھے جب ضلفقار اکبر کو یہ بات پتہ چلی تو ان کا رہات اکبر سے بہت بڑا جھگڑا ہوا اس لیے وہ ان سے بہت ناراض تھے ساری زمینوں کا حساب بھی انہوں نے آن واحد میں ان سے لے لیا تھا جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ٹھیک کا زیادہ ہے لیکن رہات اکبر انہیں کم پیسے بھیج رہے ہیں اور خود انہیں ہی پیسوں سے انہوں نے پہلی بار کانسلر کا الیکشن لڑا تھا لیکن اس واقعے کے بعد جب وہ رہات اکبر کی دعوت پہ گاؤں آئے دو زندہ واپس نہیں جا سکے اور انہوں نے وکیل کو کہہ کے تیار کیے گئے کاخزات پہ ان کے ہاتھوں کے انگوٹے بھی لگوا لیے تھے ضلفقار اکبر اپنے چھوٹے بھائی سے بہت محبت اور اعتبار کرتے تھے ان کی اس سرکت سے ان کے اعتماد کو بری طرح سے ٹیس پہنچی تھی وہ بالکل ٹوٹ سے گئے تھے لیکن رہات اکبر ان کی جائدات کے ایسے وارث بنے جیسے وہ بخوشی اپنی جائدات تو ان کے نام کر کے گئے ہوں اور زمانے بھر میں اپنی دھاک بھی بٹھا دی تھی کہ بھابی اور بھتیجے کی کفالت کا ذمہ بھی اٹھا لیا ہے حالانکہ اگر وہ کناہ تو شکر کرتے تو ان کی اپنی جائدات بھی کم نہیں تھی لیکن بس انہیں اور 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 کی حرس ہی کسی پلچین نہ لینے دیتی تھی یہ ہاتھ تو تم نے اپنے بڑے بھائی کے سامنے بھی جوڑے تھے نا پروین بیگم نے اچانے کی وحشیانہ انداز میں کہا تھا وہ ایک دم جیسے کہیں بہت پیچھے پہنچ گئی تھی اس رات جب بارش برس رہی تھی رہات اکبر اس بات پر چونکے تھے تم نے انہیں دعوت میں بلا کے زیادہ شراب پلا دی اسی لیے کہ وہ اپنی گاڑے پر کنٹرول نہیں رکھ پائے تھے کچھ یاد ہے رہات اکبر کیسے ان کے ہاتھوں کے انگوٹھے لگوائی تھے تم نے پروین بیگم کی ان کی جانب دیکھتی ہوئے کہہ رہی تھی بارش ان کے اندر ہونے لگی تھی توفان ان کے لہجے سے پھوٹ رہا تھا جس میں رہات اکبر گھر گئے تھے رہات اکبر نے جھکا ہوا سر اٹھایا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا تمہارا شعور ہی شرابی اور نشری تھا رہات اکبر چلائے تھے میرا شعور تمہارا بھی تو کچھ لگتا تھا نا کیا دولت کی حوص نے رشتے بھی بھلا دیئے بارش کی جورش تھمی دیکھو میں تمہاری بوٹی بوٹی کر کے چیل کبوں کو کھلا دوں گا اپنے بیٹے کو واپس بلاؤ وہ جہاں بھی ہے نکاح آج ہی ہوگا ورنہ وہ ایسا نہیں کر سکتا میرے ساتھ میں نے اس پہ بہت احسان کی ہے وہ مجھے اس طرح سے رسوہ نہیں کر سکتا رہا تک بڑھنے انہیں تھمکایا تھا ان پہ عجیب پاگلپن سوائر تھا اور چانے بیگم تو بس میرے مرے انداز میں سوفے پہ بیٹھی تھی ان کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اب کیا کیا جائے ساری غلطی انہی کی تھی اگر وہ اس وقت اکل سے کام لیتی تو یہ سارا کھڑاک ہی پیدا نہ ہو پھیلتا وہ رہت اکبر کے علم میں لائے بغیر بھی فساد کی جڑ ختم کر سکتی تھی اور پھر آصف سے اس کی شادی کر دی جاتی حضیفہ سے رہت اکبر خود ہی نمٹ لیتے لیکن حضیفہ سے نکاح کرنے کا مشورہ دینے والی وہیں تھی رہا تکبر اب پاگل ہو رہے تھے ان کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کریں میرے جتنے بھی ٹکڑے کرنے ہیں شوق سے کرو لیکن کوئی فائدہ نہیں میرا بیٹا اب کبھی واپس نہیں آئے گا میں جانتی ہوں سے پروین بیگم کے لہجے میں اتنا ہی سکون تھا اس لیے تمہارا سہارا دیا تھا کیا تو اپنوں کی مدد کرتے ہیں تم بھی ہمارے حال پہ رحم کرو پسلی ساری باتیں بھول کے ہم اس مشکل سے نجات دلاؤ چاندی پیگم نے آنکھوں کے آنسو بھر کے پروین کے سامنے ہاتھ چھوڑ دیا دونوں میاں بیویس عورت کے سامنے ہاتھ چھوڑے کھڑے تھے جو اس گھر میں ایک ملازم سے زیادہ کی اہمیت نہیں رکھتی تھی لیکن وقت کی ہیر پھیر نہیں تھی کہ آج اس گھر کے فیرون ان کے سامنے ہاتھ باندے کھڑے تھے اپنے کمرے کے دروازے کی جھری سے یہ سب نیلم نے کس قدر تکلیف سے دیکھا تھا سہارا دیا ہے تو ہم نے بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی اچھا کیا ہے میرے بیٹے بے قصور ہے اس کا نیلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میرے بیٹے کو ڈھونڈنے کی بجائے اس لڑکے کو بلا کے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھوائیں جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے یہ کہہ کہ پروین بیگم اپنے کمرے میں چلی گئی شریفہ نے بے ساکتہ الٹے ہاتھ کی تالی بجائی آج تو پروین بیگم کا ہر انداز ہی جدا تھا نیلم کی ٹانگوں سے جان نکل گئی تھی اس نے بے ساکتہ ہی دل ہی دل میں شکر اداکہ دا کیا کہ کل وہ جذبات میں آ کے گھر سے نہیں بھاگی تھی ورنہ اس وقت اس کے والدین شرمین کی کہ مارے مر ہی جاتے لیکن نیلم یہ بھول گئی تھی کہ زندہ وہ اس وقت بھی نہیں تھے نیلم نے اپنی بے وکوفی کے ہاتھوں نے جیتے جی مار ڈالا تھا یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے ٹھیک کہتے ہیں سانے اور اسے مشورہ نہیں لینا چاہیے تمہاری بات مان کے میں تماشا بن گیا ہوں اب بتاؤ میں کیا کروں کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں سے وقت پہلے ہی کم رہ گیا ہے رہت اکبر اب چاندنی بیگم پہ دھار رہے تھے مجھ پہ غصہ کرنے کی بجائے سوچے کہ اب کرنا کیا ہے کیا کروں اب میرا دیماغ پھٹا جا رہا ہے تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں وہ سر پکڑے بیٹھے رہے تھے میں نزد باجی کو فون کرتی ہوں کہ آصف کے ساتھ آ کے نکاح پڑھا لیں آپ کی طبیعت کا بہانہ کر دوں گی چاندنی بیگم نے اٹھتے ہوئے بیرب سے انداز میں کہا تو رہا تک پر چیخ اٹھے بہانہ نہیں سچ بولو ان سے کہہ دو کہ میں مر رہا ہوں میرے موہ پہ زمانے بھر کی گندگی ملی جا چکی اور ایسا میرے اپنے ہی خون نے کیا ہے نیلم کا سر اس بات پر بساکتا جھکا اگر وہ جھوٹنا بولتی تو ایسا نہ ہوتا وہ تو رات کو ایک اور غلطی کرنے جا رہی تھی لیکن شکر ہے اس نے نہیں کی جانے سے پہلے حزیفہ اس کے پاس آیا تھا اس نے آخری بار اسے سچ بولنے کو کہا تھا اس نے اسے دھمکایا نہیں تھا نیلم کی اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا اس نے نیلم سے کہا تھا کہ اگر اس نے سچ نہیں بولا تو نتائج کی ذمہ دار وہ خود ہوگی بھی شک ہوتا کہ وہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہے تو اسی وقت سچ اگل دیتی لیکن وہ زیفہ کے جانے کے بعد نہ جانے کیوں مگر اس نے ٹیپو کو آنے سے منع کر دیا تھا اسے احساس ہو رہا تھا جیسے اب اس نے گھر سے قدم نکالا تو بہت غلط کر دے گی چاندی بیگم نے اپنی بہن کو فون کر کے جلدی آنے کو کہا تھا ساتھ میں آصف کو لانے کے لیے بھی لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ کل سارے خاندان کو بلا کے جو پنچائت میں تیہ ہوا تھا اس کی خبر نوزت جی ان کے سسرال بھی پہنچ سکتی ہے نوزت تو سنتے بھی پھر گئی تھی وہ تو پہلی ہی بھری بیٹھی تھی انہوں نے تو جوابا انہیں ایسی سنائی تھی کہ چاندی بیگم کو دن میں تارے نظر آ گئے تھے چاندی بیگم تیش کی عالم میں جا کے نیلم پہ برست پڑی انہوں نے نیلم کو بے حد مارا تھا اتنا کہ نیلم مرنے والی ہو گئی تھی گھر بھر کے ملازمین نے چاندی بیگم کا وحشیانہ روپ پہلی بار دیکھا تھا ان کا جو اپنی بیٹی کی بیجا حمایت کرتی تھی اسے ڈانٹی تک نہیں تھی بیٹیاں والدین کی لاج رکھی تو ہی وہ دنیا میں سرخروع ہو کے جیتے ہیں لیکن اگر بیٹیاں تیرے جیسی ہوں تو انہیں پیدا ہوتی زمین میں گار دینا چاہیے وہ اسے پیٹتے ہوئے زیانی انداز میں کہہ رہی تھی تُو نے ہمیں جیتے جی مار دیا نیلی جیتے جی مار دیا تُو نے کاش تُو پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی کاش کہ میں مر جاتی وہ اسے مارے جاہ رہی تھی ایک تو بار بلازمین چھڑوانے کی کوشش کی تو چاندی بیگم انہیں بھی مارنے لگی تھی ان پر تو خون سوار ہو چکا تھا نیلم مار کھا کھا کے ادموئی ہو گئی تھی وہ زمین پر گری سے سکتی محبت کی قیمت ادا کر رہی تھی میری التجا سنو نا بابا مجھے دیکھو میں تمہاری وجود کا حصہ ہوں میں نے تمہاری انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا ہے مجھ سے وہ ہاتھ چھڑاؤ نا بابا ابھی نے اپنے باپ کی بیرخی کو دیکھا تھا وہ کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تھی جانے کتنی ہی رات بیٹھ گئی تھی یہاں ایسے ہی جا کے گزارتے ہوئے سلطان احمد اسے بات چیت ابھی تک بند کر رکھی تھی وہ کوشش بھی کرتی تو فارہ سے ان کے پاس جانے نہیں دیتی رکھزی اس سے کہتی تھی کہ وہ خود جا کے اپنے بابا سے بات کرے لیکن وہ کیسے جاتی سلطان احمد تو اس کی جانب دیکھتے بھی نہیں تھے ابھی شامی کی تو بات تھی جب وہ آفس سے واپس آئے فارہ اس وقت نہا رہی تھی سلطان احمد کو پیاس لگ رہی تھی ابھیر اپنے بابا کے لئے پانی لے کر گئی تھی انہوں نے اسے ایک نظر دیکھا تھا لیکن بولے تھے نہ ہی اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا تھا ابھیران سوپیتی کتنی دیر کھڑی رہی پھر وہ پانی کا گلاس سلطان احمد کے پاس رکھ کے واپس مڑ گئی تھی لیکن اسے دکھ ہوا تھا اس بات کو اتنے دن گزر گئے تھے لیکن اس کے بابا نے ابھی تک اس کی معافی مانگنی کی باوجود بھی معاف نہیں کیا تھا حالانکہ اس نے بغیر چونچران کیے اب یاسر سے منگنی بھی کر لی تھی اب تو فارہ اور سلطان کی زندگی سے یاسر کا اس گھر میں آنا جانا بہت بڑھ گیا تھا وہ تقریباً روز ہی فارہ کے لیے کچھ نہ کچھ لے آتا تھا ایسا لگتا تھا جیسے اس کی منگیتر ابھیر کی بجائے فارہ ہے ابھیر نے اب فارہ کے لیے گزرے بنانا بند کر دیئے تھے کیونکہ وہ یاسر کے لائے ہوئے گزرے پہنا کرتی تھی یاسر اس کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ لائے کرتا ایک دوبار تو وہ اسے اپنے ساتھ شاپنگ بھی کروانے لی گیا تھا اور فارہ بیگم ہونے والے دماغ سے یہ سب کو حق سمجھ کر وصول کرتی تھی گسم اللہ پاکی آپ کتنی حسین ہیں فارہ جی یاسر اپنے پان والے دانتوں کی نمائش کرتی انہیں وارفتگی سے دیکھتا جانتی ہوں ہے میرے سلطان بھی کسی سے کم نہیں ہے فارہ کی گردن راج ہنس کی درہ تن جاتی کتنے خوش نصیب ہیں سلطان انکل کیسا ہیرہ نصیب میں لکھا ہے ان کے یاسر حسرت زدہ لہجے میں کہتا تو کچن میں کھڑی ابیر جل کے رہ جاتی میں بھی تو خوش نصیب ہونا کہ مجھے سلطان کی محبت ملی ان کا ساتھ ملاب دیکھو نا وہ کینڈا جانا ہی نہیں چاہتے ان کا کہنے کہ جب تک میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی وہ نہیں جائیں گے اس لیے تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تم دونوں کی شادی کے بعد ہم دونوں کینڈا شپٹ ہو جائیں گے فارہ نے مسکرا کے بتایا تو یاسر کا مو بن گیا آپ کے بغیر ہم یہاں کیا کریں گے فارہ جی یاسر نے حضرت زدہ لہجے میں کہہ کے مو لٹکایا کیا مطلب فارہ حیران ہوئی میرا مطلب ہے کہ میں اور ابیر تو بہت اداس ہو جائیں گے یاسر نے فوراں ہی بات بنائی فارہ اس بار کھل کے مسکرائی وہ اسے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ ابیر انہیں یاد کرنے کی جرت کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے میرے ساتھ پاک تک چلیں گی فارہ جی یاسر کی اگلی فرمائش ابھی جی نہیں چاہ رہا میرا فارہ نے پہلی بار یاسر کو منع کیا کیا ہوا کہ سر میں دردہ میں دبا دوں وہ آگے بڑھا تو فارہ دو قدم پیچھے ہٹی اسے پہلی بار یاسر کا انداز برا لگا تھا بلکل بھی نہیں تم کیوں دباؤگے میرا سر وہ پیچھے ہٹی کیوں میں کیوں نہیں دبا سکتا آخر دوستوں میں آپ کا اس گھر کا ہونے والا دماد بھی یاسر نے جیسے اسے یاد دلا تھا وہ تو ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ بتقلفی نہیں پسند فارہ گر بڑھا کے بولی اچھا لیکن کب سے ابھی کالی تو میرے کندے پہ آپ ہاتھ رکھ کے بائی کے پیچھے بیٹھیں تھی یاسر نے معصومی اچھ گیا کہ فارہ خلا جواب کیا تھا اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ اس نے یاسر کو لفٹ کرا کے بہت غلط کیا ہے اوہو بھئی تم کن باتوں میں پڑ گئے میں سیم میں درد نہیں ہو رہا میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی کہ باہر جانے کا موڑ نہیں ہے تم بیٹھوں میں عبیر کو بلا کے لاتی ہوں کتنے دن ہوگے تم دونوں کا اپس میں بات کیے فارہ نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہا تھا لیکن یاسر کے جواب نے انہیں ساکت کر دیا تھا میں ہی آؤ اس کے لیے نہیں آپ کے لیے آتا ہوں وہ مجھے اچھی نہیں لگتی فارہ کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں اس کے سموں پہ ہی یہ سب کہہ دے گا لیکن فارہ نہیں جانتی تھی کہ مرد اظہار میں کتنا بے باک ہوتا ہے فارہ کتنے ہی لمحے کچھ بول نہیں سکی کیسی باتیں کرے ہو یاسر ابھی تمہاری زیادہ بات نہیں ہوئی نا عبیر سے اس لیے تمہیں اسے سمجھ نہیں سکے لیکن اگر تم اس سے بات لیکن یاسر نے فارہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کارت دی مجھے اس کی ذات میں کوئی دلچسپ بھی نہیں ہے فارہ جی مجھے بس آپ اچھی لگی ہیں اور میں بس آپ سے ہی دوستی رکھنا جاتا ہوں آپ کہیں گی تو میں اس سے بھی شادی کر لوں گا لیکن ایک شرک پر آپ مجھ سے دوستی کر لیں اور اس سمجھے فارہ کا جی چاہا کہ کھڑے کھڑے اس بدصورت اور بدصیرت شخص کو اپنے گھر سے نکال دیں وہ بھلا کیوں کرتی اسے دوستی اس کے سلطان میں کوئی کمی تھی نہ ہی اس کے جیسے اس کو اس زمانے میں نظر آتا تھا لیکن اس سمجھے فارہ ایک بات بھول گئی تھی کہ مرد کی فطرت میں بڑی کمینگی ہوتی ہے وہ رشتوں کی پہچان بڑی جلدی بھولتا ہے اور پھر یاسر جیسے لپنگے کو تو کوئی بھی عورت لپ نہیں کٹواتی تھی لیکن جب فارہ جیسی عورت اسے غیر معمولی اہمیت دے گی چاہے اس کی پیچھے کوئی بھی وجہ ہو تو اس کا دماغ تو ساتھ میں ہسمان تک پہنچے گئی نا وہ اپنی اوقات بھی بھولے گا اور آئی نہ دیکھنا بھی اپیر نے ان ساری باتوں کو بے توجہ سے سنا اور اپنے کمرے میں چلی گئی وہ بے وکوف نہیں تھی اسے اندازت تھا کہ جلدی عبدی یہ سب ہونے والا ہے اس دن بہت مشکل سے فارہ نے یاسر کو واپس گھر بھیجا تھا فارہ نے اگلے ہی دن سکینہ بوہ کو بلوا بھیجا وہ جلد اس جلد اب ابیر کی شادی کر دینا چاہتی تھی لیکن سکینہ بوہ کو تذب زب کا شکار تھی فارہ کو اور بھی تب چڑی میں بھی شادی کیسے کر سکتی ہوں فارہ بیٹا ابھی تو یاسر کوئی دھنگی نوگری بھی نہیں کرتا اور پھر خالی ہاتھ تھوڑی نہ اٹھ کے آ جاؤں گی آخر کپڑا لینا ہے ساتھ ہی زیور کے نا بے بھی کچھ نہ کچھ تو اپنی بہو کو دوں گی سکینہ بوہ پرانی ہاتھ ہوں تھی سمانے کے طور طریقوں سے واقف وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی لیکن فارہ کو جیسے ان ساری باتوں سے کوئی دلجس بھی نہیں تھی وہ بس اب جلد اس جلد شادی پر اسرار کر رہی تھی اب صاف صاف یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہمارے گھر آنے سے منع کر دو کیوں کہ اسے اپنے گھر آنے کیلئے بار بار کہتی بھی وہ خودی تھی اس سب کی کیا ضرورت ہے بوا بس کر دو جوڑے لے آؤ اور سادگی سے نکاح کر کے لے جاؤ ہمارا پاسپورٹ تیار ہے ویزے لگ چکے ہیں اب بس ہمیں عبیر کی رخصتی کر کے ٹکٹ لینا ہے لیکن اب تم بھی ہمارے ساتھ ایسے کرو گی تو ہمارا تو لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا نا دن رات کینیڈا کے خواب دیکھتے کیا فارا کے دل و دماغ پہ کینیڈا ہی سوار ہو گیا تھا اسے اس کے علاوہ کوئی بات سوجتی ہی نہ تھی اللہ نہ کرے کیوں ہوگا نقصان میں جلدی شادی کرلوں گی بس تھوڑا ہاتھ کھلا ہو جائے تو میں چاہتی ہوں کہ اپنے یاسر کا ولیمہ بڑی شاندار طریقے سے کروں زکینہ بوہا نے مزید کہا فارا اس بار خاموش ہو گئی تھی کیونکہ زیور کپڑا سے منع نہیں کر سکتی تھی لیکن ولیمہ کا خرچہ نہیں دے سکتی تھی ویسے بھی اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ ابھی یا اس کے ہونے والے سسرال پہ تنا خرچ کرتی بھئی اب یہ سب کرنا تو تمہارا کام ہے بوہا میں چاہتی ہوں کہ تم شادی کرلو اب فارا نے جھاڑے تو سکینہ بوہا بھی مطلب کی بات پہ فورا نہ آگئیں انہیں بھی دال آسان طریقے سے گلتی حسوس نہیں ہو رہی تھی تو پھر یاسر کو سلامی میں کیا دے رہے ہو لوگ خیر سے اکلوتا دامادے تم لوگوں کا سکینہ بوہا نے موہ میں سارے جہاں کی شرینی بھرتے بھی یہ کہا تھا فارا کے سر پہ لگی تو تلبوں پہ جا کے بجھی وہ عبیر جیسی لڑکی یاسر جیسے نکمے کو دے رہی تھی یہی کیا کم تھا کہ وہ کچھ اور بھی دیا جاتا اتنی قیمتی بیٹے دے رہے ہیں کیا یہی کم نہیں ہے بوہا فارا نے اپنے اندر برپا طوفان کو اندر ہی اندر دباتے ہوئے بظاہر خوشدلی سے کہا اور محبت سے کہا کیم تھی سکینہ بوہا ہنسی اے رے بیٹا یہ باتیں تم کسی اور سے کرنا میں جانتی ہوں کہ وہ بچی کتنی کیمتی ہے تمہارے لیے سر سے بوجھ کی طرح تو تم اسے اتارنے کی طرح ہو کیا میں نہیں جانتی سکینہ بوہا اتنی صاف کو اور مو پھٹ بھی ہو سکتی ہیں اس کا اندازہ فارا کو اس سمیں ہوا ایسی بات ہوتی تو میں آپ سے اس طرح بات نہ کر رہی ہوتی نہ ہی مجھے اس کی شادی کی اتنی فکر ہوتی فارا نے یہ کہتی ہوئے بھی خود محسوس کیا کہ اس کا لہجہ کھوک لے اگر ایسا ہے تو پھر بیٹی کے سسرال میں اہمیت اور قدر بنانے سے بھی تو واقفی ہوگی تم سکینہ بوہا میں نے خیز انداز میں ہستے ہوئے بولی تھی کیا چاہتی آپ فارا جلدی ہی اس کھیل سے اکتا گئی تھی اس لئے مطلب کی بات پہ آئی میں چاہتی ہوں کہ یاسر کو کم از کم ایک بائیک ایک اچھا موبائل پچاس ہزار سلامی میں تم لوگ ضرور دو ساتھ ہی اپنی جانے کے ایک سال کے اندر اندر یاسر کو بھی کینیڈا بلانا ہوگا سکینہ بوہا کی اس بات پہ فارا کی آنکھیں پھٹ گئیں یہ کیا بات کر رہی ہیں بوہا آپ جانتی ہیں کہ ہم یہ گھر بیچ کی با مشکل تمام ہی ابیر کی شادی اور اپنی جانے کا بندبست کر سکیں گے اتنا کچھ کرنا ممکن نہیں ہمارے لیے فارا سن کے سچ مجھ ہی پریشان ہو گئی تھی اس نے محلے کے سب سے کم تر لڑکے کے ساتھ ابیر کا رشتہ تیہ کیا تھا جس کی محلے میں شورت اچھی تھی نہ ہی اسے کوئی رشتہ دیتا تھا لیکن ان کے بھی اتنے نخرے تھے کہ فارا غشت کھا جانے کو تھی اسے ابیر پر بری طرح سے غصہ آیا تھا یہ لڑکی تو واقعی اس کی کلے کی ہڈی بن کے پھنس چکی تھی بھئی حالات تو سبھی کے ایک جیسے ہی ہیں اب میرا یاسر اپنے دوستوں کو کیا مو دکھائے گا کہ اس کے سسرال سے ایک سکوٹر بھی نہیں مل سکا سلامی میں اور پھر وہ تو راضی ہی اس لیے ہوا تھا کہ تم لوگ اسے کینیڈا بلاؤ گے ورنہ ابیر ایسی تو نہیں ہے کہ اسے کوئی پسند کرے اور بھلا میرے یاسر میں میرے یاسر اور اس کا کیا جوڑ سکینہ ابوہ کے لہجے میں اپنے بیٹے کے لیے محسوس کیا جانے والے تفاہ خورتہ فارہ کی سٹی گم ہو گئی وہ اگر سکینہ ابوہ اور یاسر کو آسان حدف سمجھ رہی تھی تو یہ اس کی بہت بڑی بھول دی ٹھیک ہے میں سلطان سے بات کروں گی فارہ نے گہری سانس لیتی ہوئے کہا تھا فل فور اسے کوئی جواب نہیں سوجا تھا اسے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کچھ وقت ترکار تھا میں پھر کل آؤں گی تم سلطان سے بات کر کے مجھے بتا دینا اور ہاں سکوٹر یاسر اپنی پسند سے جا کے خریدے گا اسے بہت چھوک ہے شو روم سے جا کے نئے سکوٹر خریدے اور اپنی تصویر بھی کھنچوائے انوکی فرمائش کرنے کے بعد وہ وہاں زیادہ دیر تھیری نہیں تھی بہت دن کے بعد عبیر کی شامت آئی تھی فارہ تن فن کرتی اس کے سر پر پہنچی کتنی منحوس ہو تم میری زنگی کا سارا سکون غارت کر کے بھی تمہیں خوشی نہیں ہوئی کہ تم اب جاتے جاتے بھی میرے راستی کی رکاوٹ بن رہی ہو میں نے کیا کیا ہے فارہ باجی ابھی انہیں خالی خالی نگاؤں سے فارہ کو دیکھا فارہ نے اس کے جہرے سے بے ساکتا نظریں چورائیں تھی اسے جانے کی عبیر کی آنکھوں سے بحشت سی ہونے لگی تھی سنا نہیں تمہاری ساس کیا کہہ کے گئی ہے اب تمہارا باپ کہاں سے ان کی فرمایشیں پوری کرے اس میں اتنا دم نہیں ہے وہ تو بس جہیز کے نام پہ بھی تمہیں بمشکل چند ضرورت کی چیزیں دے سکے گا ابھی انہیں فارہ کی اس بات پہ اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ مجھے بتائیں اس سمیں میرا کیا خصور ہے کیوں آئی ہو تم اس دنیا میں عبیر ایک دھنکہ کام تو تم نہیں کر سکی یاسر کو تمہیں اپنی مٹھی میں کرنے کو کہا تھا لیکن تم سے تو یہ بھی نہ ہوا کہ اسے اپنے جال میں پھانس سکتی فارہ بکتی جکتی واپس مر گئی اس نے عبیر کے چہرے پہ پکھرتا درد محسوس نہیں کیا تھا وہ فارہ کو جتا نہیں سکی کہ یاسر کی اس سے کبھی بات ہی کب ہوئی تھی کہ وہ ایسا کوئی کام کر پاتی وہ تو تمہاری ظلم کا سیر ہوا تھا ایسے کاموں میں تو تم ماہر ہو وہ یہ سب کیوں نہیں کر سکی اور عبیر جانتی تھی کہ وہ یہ سب کرنے کی جرت نہیں رکھتی لیکن اسے حیرت ہوئی تھی کہ فارہ نے تو ابھی چند دن پہلے ہی اس پہ جو الزام لگایا تھا ابھی اس کا دیا جانے والا بیان فارہ کی پہلے کہی گئی بات کی نفی کر رہا تھا عبیر صرف جھٹکی رہ گئی اس کے اندر تو اب جینی کی ساری خواہشیں ہی دم توڑ گئی تھی تم اس دنیا کے سب سے برے انسان جو ایک بہت معصوم لڑکی کو رولاتے اور پھر چپ بھی نہیں کرواتے وہ اپنے کامے بری طرح سے منہم ایک تھا جس وقت اس کے نمبر پہ زویا کا میسیج آیا تھا اس کے چہرے پہ بساکتا مسکراہ ٹھوبری زویاک صریف اسے ایسے جذباتی میسیج کرتی رہتی تھی جن دنوں وہ بہت مصروف ہوتا یا اپنی ذات میں گم ہو جاتا پھر وہ یوں ہی لا تعلق اور رجنبی بن جایا کرتا ایک پتھر جیسا سخت بے جان یوں جیسے اس کا کیوں ہی کسی سے واسطہ ناتا ہی نہ ہو اور نہ ہی وہ کسی کو جانتا ہو بابا کی لارڈلی کیسی ہے اس نے اس کے میسیج کو نظر انداز کرتے ہوئی پوچھا بہت اداس اداس میسیج کے ساتھ ہی اداس پیس سکرین پہ ابرا تھا ہینسا مسکرایا اور پھر کسی سوچ نے اس کے مسکرات لبو کو ایک ہی پر مسکرانے پہ مجبور کیا تھا کیا وہ اسے اپنے فیصلے کیا اگاہ کر سکے گا وہ سیلپون ہاتھ میں لئے بیٹھا رہا کتنی ہی دیر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اب کیا کرے وہ کیسے اسے ساری صورتحال بتائے گا اور اگر جو اس نے اس فیصلے سے بدلنے کی درخواست یا فرمائش کر دی تو کیا اس پوزیشن میں ہے کہ اس کا مان رکھ سکے یک لقت اس کے اندر سناٹے گنزنے لگے جواب بڑا ہی عجیب اور پریشان کن ملا تھا اس نے ایک بار پھر سیلپون کی سکرین کی جانب دیکھا بابا کی لارڈلی کے کئی ایک میسیج آ چکے تھے پھر یہ کہا جاؤ کئی باہر چلتے ہیں اس نے بلاخر کچھ سوچ کے اسے میسیج کر دیا اگلے آدھے گھنٹے میں وہ زویا کی گاڑی میں جا رہے تھے راستے پر اس نے وہ تمام الفاظ سوچے جو اس نے ترتیب دیئے تھے کھانا آرڈر کرنے کے باری آئی تو ہمیشہ کی طرح زویا نے مینیو گارڈ اس کے سامنے رکھا لیکن اس نے اس طرح واپس اس کی جانب کھسکا دیا زویا نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا کیا ہوا کھانا آرڈر کرو نا آج میں تمہاری پسند کا کھانا کھاؤں گا وہ مسکرائب زویا کو اور بھی زیادہ حیران کیا آج سورج زویا نے کے نکیوں سے اسے دیکھے جملہ دھورا چھوڑا جسے اس نے فورہ ہی پکڑ کے مکمل کر دیا مشرق سے ہی نکلے آواؤں نے بھی اپنا روک نہیں بدلا سب ٹھیک ہے بس میرا دانا پانی شہر سے اٹھ کیا ہے زویا نے لجتے ہوئی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی میں سمجھی نہیں علی زویا نے اس کی جانب دیکھ کے کہا اس کی آنکھوں میں واسے خواب تھا وہ مسکرائی دیا تمہاری موں سے اپنا نام سن کے مجھے ہمیشہ ہی جانے کیوں اگر بہت اجنبیت محسوس ہوتی ہے یہ سچ تھا کہ زویا نے کبھی اس کے اصلی نام سے نہیں پکارا تھا اسے ہینسم کہتی تھی تو وہ بھی اسے بابا کی لارڈلی یا بیچاری کہتا تھا یہ دونوں کی لارڈ کے نام تھے جو دونوں ہی ایک دوسرے پہ بغیر حق جتاتے ایک دوسرے کو کہنے لگے تھے کہاں جا رہے اب تم زویا نے اس کی بات کا جواب دیا نہیں دیا بلکہ وہ سوال کیا جہاں وہ اٹھ چکی تھی میں ہینسم نے چھنٹی سانس بھئی میری پوسٹنگ لاہور ہو گئی ہے اس نے اچانک جیسے ہی یہ کہتے پولیس سرات پار کیا تھا اوکے کب جانے زویا نے خلاف طبق اس وقت کو بہت آرام سے سنا اس بار حیران ہونے کی باری ہینسم کی تھی اگلے ہفتے اس نے اپنی حیرت کو چھپاتی بھی یہ کہا تھا اسی دوران کھانا آگیا تو زویا کھانا شروع کرتی بولی اوکے کھانا کھاؤ کر پیکنگ میں میری مدد کی ضرورت ہو تو بتا دینا میں کروا لوں گی اس نے ٹھہر ہوئی لہجے میں کہے کہ نیپکن اپنی گود میں پھیلایا وہ کتنی دیر سنجیدی سے اسے دیکھے گیا تمہیں برا نہیں لگا نہیں زویا کھانے مگن رہی جیسے اسے کوئی اہم کام ہوئی نہیں سکتا مجھے مص بھی نہیں کرو گی اس پار زویا فوراں جواب نہیں دے سکی بتاؤ نا وہ اسے اکسائے بولنے پر اکسا رہا تھا اور زویا اس وقت پس خاموش رہنا چاہتی تھی شاید نہیں کیونکہ میں ہمیشہ ہی اس بات کیلئے ذہنی طور پر تیار رہی ہوں کہ ایک دن تم واپس لوٹ جاؤ گے زویا نے اپنے لہجے کو اتل امکان مضبوط رکھا میں ہمیشہ کیلئے تو نہیں جا رہا ہینسم نے بضاحت کی جدائی وقتی ہو یا اب دی اس کی تکلیف ایک سے ہوتی ہے اس لئے یہ کہنا فضول ہے کہ تم لوٹ آوگے اینیہو مجھے آفس پہنچنا ہے ایک میٹنگ ہے میں لیٹ ہو رہی ہوں وہ یہ کہتی ہوئی اچانک ہی کھڑی ہو گئی ہینسم جاندہ تھا کہ اسے برا لگیا اور شاید اور وہ زویا کا اچھا دوست تھا شام ہو گئی رہا تکبر اور ان کے بندے ہزیفہ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاگل ہو گئے لیکن ان کا سراغ کہیں بھی نہیں ملا خاندان والے بلاوے کی مطابقات چکے تھے رہا تکبر نے موجودہ صورتحال کو ان سے چھپانے کی کافی کوشش بھی کی لیکن بے سود بلاخر خاندان کے دادا جی کی علم میں بات آئی گئے رہا تکبر کی رسوائی جگہ سائی کا وقتان پہنچا تھا اور بجی بھر کے زلیل و رسوا ہوئے تھے نیلم نے ٹیپو کو فون کیا تھا اس سے اچھا موقع دوبارہ ان کی زنگی میں آئی نہیں سکتا تھا وہ زیفہ گھر چھوڑ کے چلا گیا اور اس کے باپ کی عزت کا سوال تھا وہ اپنی ناک بچانے کیلئے کسی کے ساتھ میں نیلم کا نکاح کرنے کو تیار تھے کیونکہ وہ خاندان کا دباؤ بہرحال برداشت نہیں کر سکتے تھے اور پھر ایم این اے ہونے کے ناتے ان کے حریف بھی کم نہیں تھے جیسے کہ ٹیپو اس سے کہتا بھی تھا بابا بہت پریشان ہے ٹیپو خاندان والوں سب ہی ہزیفہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور وہ اسے فون پر ساری صورتحال بتا رہی تھی تمہارے بابا نے ہزیفہ کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی کوئی ایک کوشش لیکن نہ جانے وہ کس بل پر جا کے چھپ گیا ہے کہ خیر ہمارے حق میں تو اچھا ہی ہوا نا اس کا چھپنا تم ایسے کرو کہ اپنے گھر والوں کو ابھی لیاو مجھے یقین ہے بابا اس وقت اتنے پریشان ہیں کہ ہماری شادی کے لیے راضی ہو جائیں گے اور پھر ان کی عزت بھی رہ جائے گی بتیجہ رسپہ کر کے گیا ہے لیکن اچانک ٹیپو نے نیلم کی بات اس کے موں سے اچھک لیا اور بیٹی کے یار نے عزت رکھ لی ہے نا ٹیپو نے کہہ کر لگایا نیلم کو برا لگا یار کیوں تو محبوب ہو میرے نیلی کو ہمیشہ ہی یار کہنا برا لگتا تھا لیکن یارانہ بھی تو محبوب کے ساتھ ہی لگایا جاتا ہے ٹیپو ابھی بھی غیر سنجیدہ تھا نیلم کو اس کا مزاق برا لگا وہ اتنے نازک حالات میں بھی اس طرح کی باتیں کیسے کر رہا تھا میری جان پر بنی ہوئی اور تم ایسی بات ہی کیے جا رہے ٹیپو نیلم نے اپنی ناغواری کا اظہار اگلے ہی لمحے کر دیا تھا میں نے گھر میں بات کی تھی نیلی ایک اور دفعہ نہیں کئی بار لیکن وہ لوگ نہیں مان رہے ٹیپو نے ایک تم ہی کہنا شروع کیا تھا میری تدبیر الٹی ہو گئی ہے بابا نے مجھے گھر سے نکل جانے کو کہا جس وقت انہیں تمہارے بارے میں پتا چلا ٹیپو نے توکف کیا نیلم اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکی اسے ٹیپو سے اس جواب کی توقع نہیں تھی تم بہت بتنام ہو چکی ہو نیلی ٹیپو مزید کہہ رہا تھا نیلم کو اپنے وجود پہ برچیاں چلتی محسوس ہوئیں کوئی آری سے اس کا دل چی رہا تھا بابا نے میری زد پہ اپنے کسی دوست سے کہا کہ انکوائری کروائی اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں کبھی بھی انہیں یہ سب کرنے نہیں کرنے دیتا لیکن جو بھی ہوا میری لاعلمی میں ہوا یہاں گاؤں بھر میں تم بہت بدنام ہو چکی ہو تمہارے بابا چونکہ سیاست میں اس لئے ان کی مخالفین ان کی کمزوریوں کو بہت زیادہ اچھالتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بات اس طرح سے پھیل جائے گی میں تو تمہارے اعتبار کرتا ہوں نیلی لیکن باقی سب کو کیسے یقین دلاؤں گا کہ تم بے قصور ہو اور باقردار بھی ٹیپو نے ایک بار پھر توکف کیا لیکن میں نے یہ سب تمہاری کہنے پہ کیا ٹیپو تم نے ہی کہا تک کہ اگر میں حزیفہ پہ یہ الزام لگاؤں گی تو میری منگنی آسف سے ٹوٹ جائے گی اور تب تک تم اپنے گھر والوں کو منا لوگے وہ خاموشوہ تو نیلی بیتابی سے بولی اس کی حالت ایسے مسافر کسی تھی جس کے ہاتھ سے وقت کسی ریت کی طرح سے پھسل جائے اور وہ کسی اپنے مرے ہوئے کا مو بھی نہ دیکھ سکے میں نے کب کہا کہ میں نے نہیں کہا لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تمہارے بابا اسی کے ساتھ تمہارا نکاح پڑھانے کا فیصلہ کروا دیں گے اور پھر حزیفہ جس طرح سے گھر چھوڑ کے بھاگ گئے تم پہ بدکرداری کا الزام لگ چکا ہے کبھی باہر نکل کے لوگوں کی باتیں سن کے دیکھو نیلی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ حزیفہ تمہیں خراب کر کے بھاگ گیا اور رہا تک پر اب کوئی نیا پھر چکار پھانسیں گے تاکہ بیٹی کے کالے کرتو چھپا سکیں تیپو نے اس قدر روانے سے ہی ساری بات کہیں تھی جیسے وہ اپنی محبت اپنی جان کے بارے میں نہیں کسی اور کے بارے میں ایسی بات کہہ رہا ہوں نیلی نے کرب سے آنکھیں مون دی کس قدر عذیتناک ہوتا ہے اسی شخص کے موہ سے اپنی برائی سننا جس سے آپ اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہتے ہوں اور جس کیلئے آپ گناہ سواب اچھے برے کا فرق مٹا دیں وہ بھی اسی وقت اسی کیفیت سے گزر رہی تھی لیکن میں بے قصورو ٹیپو تم جانتے ہو میں صرف تم سے پیار کرتی ہوں میں نے تم سے بھی ایک فاصلہ رکھا ہے ہزیفہ نے تو کبھی نظر اٹھا کے بھی مجھ سے بات نہیں کی میں نے تو صرف تمہیں حاصل کرنے کے لئے ڈراما رچایا تھا اور اب تم ہی مجھے اس سے آگے نیلم سے بولا نہ گیا مجھے معاف کرنا نہیں لی میں بہت مجبور ہوں نیلم کی مجبوریوں کی ٹیپ پٹاری اب کھلنے کو تھی تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ٹیپو تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہی ہوگی نیلم ایک دم سے ہزیانی ہوئی وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مان سکتی تھی جس محبت کیلئے اس نے اپنی عزت اپنے بابا کا بکار دعوں پہ لگا دیا تھا وہ اس محبت سے اتنی آسانی سے دست پرودار نہیں ہو سکتی تھی یہ اس کیلئے ممکن ہی نہیں تھا میں تو تم سے شادی کر لوں گا لیکن میرے والدین ایک بد کردار لڑکی کو اپنی بہو کے طور پر کبھی تسلیم نہیں کریں گے ٹیپو کیا یہ بات نیلم کو کسی جابو کی طرح سے لگی تھی میں بد کردار نہیں ہوں سنا تم نے نہیں ہوں میں بد کردار مجھے بد کردار تم نے بنایا وہ چیخی ہاں تو تم تو جیسے دودھ پیتی بچی تھی نا جیسے میں نے برگل آیا اور کیوں نہیں ہو تم بد کردار کیا تم مجھ سے گھر والوں سے چھپ چھپ کے نہیں ملتی رہی کیا تم مجھے اپنی کمرے میں نہیں بلاتی رہی بولو کیا ایک شریف لڑکی کسی کو اپنی کمرے میں یوں بلاتی ہے بولو ٹیپو کو بھی لگی لپٹے بغیر کہہ گیا تھا نیلم نے یہ ساری باتیں سن کے زب سے آنکھیں مون دی کم از کم وہ ٹیپوز ان باتوں کی توقع نہیں کر رہی تھی میں نے وہ سب تمہاری محبت میں کیا تھا ٹیپو نیلم رو دی ہاں اس کا رونا بین کرنا بنتا تھا محبت میں بھی لڑکیاں اپنی عزت نفس کا سودا نہیں کیا کرتی نہیں لی میں نے اگر تمہیں وہ سب کہا بھی تھا تو تم منع کر سکتی تھی لیکن مجھے تو خود بھی یہی شک ہے کہ تم خود بھی حضیفہ کے ساتھ انوال تھی اس کے ہاتھ میں اب تازیانہ تھا جو وہ اس کے وجود پر برسانے لگا تھا نیلم کے اردگرد اندھیرہ اور دھوان بھرنے لگا خدا کے لیے مجھے اتنا زلیل مت کرو ٹیپو مجھ سے شادی کر لو جو بھی ہوا میں اس کی معافی مانگ لوں گی میں ہمیشہ تمہارے وفادار بن کے رہوں گی پلیس ٹیپو میرا باپ کسی کو مو دکھانے کے لائک نہیں اچانک ہی وہ دھاڑے مار مار کے روتے بھی اس کی منت کرنے لگی محبت ریت کے ذروں کی طرح بہت تیزی سے اس کا دامن سے پھسر رہی تھی نیلم فہی دامان ہو رہی تھی نہیں نیلم میرے والدین اب نہیں مانیں گے اور میں اپنے والدین کے حلاف جا کے کوئی کام نہیں کر سکتا ٹیپو نے قطیت سے کہہ کے نیلم کو جیتے جی مار دیا لیکن ٹیپو تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو اس نے جلدی سے یاد علانے کی کوشش کی میں ہمیشہ تم سے پیار کرتا رہوں گا کیوں کہ میری محبت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا لیکن نیلم میں اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں میں تمہارے ساتھ چلتے ہوئے لوگوں کے تنسو تحکیر بھرے جملے نہیں سننا چاہتا اپنا حیاء رکھنا اور کوشش کرو کہ حضیفہ لوٹ آئی وہ اچھا لڑکا ہے یقینہ تمہیں معاف کر کے تم سے شادی کر لے گا لیکن میرا یا میرے گھر والوں کا اتنا ظرف نہیں ہے یہ کہہ کہ اس نے پون بند کر دیا تھا لیکن نیلم کو احساس نہیں ہوا نیلم خالی اور ذہنی کی کیفیت میں اپنا سیل ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی اس کی موں پہ تمانچہ پڑا تھا سب کچھ روزے محشر کی طرح اس پہ آیاں ہو چکا تھا اس نے ہی کیسے سوچ بھی لیا کہ وہ ببول بو کے گلاب پا لے گی وہ کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ ٹیپو اس کے ساتھ ایسا گرے گا وہ ٹیپو جو اس سے ایک دن بات نہ کرتے ہونے پہ مرنے لگتا تھا وہ ٹیپو جسے اس کا کسی کے ساتھ بات کرنا برا لگتا تھا اور وہ ٹیپو جو اس کے ایک چھلک دیکھنے کے لیے اتنی ٹھنڈ میں بائیک پہ لاہور سے اس کی گاؤں آ جایا کرتا تھا وہ ٹیپو اب اسے کسی اور کے ساتھ سنگی گزارنے کا مشورہ دے رہا تھا اس ٹیپو نے یہ کیسے گوارہ کر لیا تھا وہ جو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا نام بھی کسی مرد کے موں پہ آئے لیلم کا ذہن معوف ہو چکا تھا اس کی سوچے سے لب ہو گئی تھی اس کی قسمت اس سے روٹ گئی تھی وہ اپنے ہاتھوں سے خود کو دبا کر چکی تھی اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ خود کو بدنامی کے کس کوئیں میں گرا چکی ہے جو اسے ڈبونے کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کو بھی ڈبو دے گا اور ان کے خاندان میں کتنی ہی لڑکیوں کو وہ محبت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ سمجھ ہی نہیں سکی جن سے محبت کی جاتی ہے ان کی اسنوں کو پامال نہیں کیا جاتا ٹیپو تو ایک بار بھی اپنے والدین کو لے کے اس کے گھر نہیں آیا اگر اسے اپنی کمائی کی اتنی کھلتی تھی کہ وہ ہر آہد اکبر کے ہاتھوں انکار کے زلت سہنا نہیں چاہتا تھا تو اس نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ محبت کو رسوہ کر کے زمانے کی نظر میں گرا کے اپنے قابل بنا لے گا کیا اس کا لیول بس یہی تھا سوالات کے اشدوں کا روب دھار لیا تھا اور نیلم کے چاروں سمت گھیرہ تنگ کیا جا رہا تھا زلت دکھ شرمندگی دھوکہ کس چیز کا احساس تھا جو اسے اس وقت سب سے زیادہ ہو رہا تھا نیلم کے اندر اٹھتی ہوئی تکلیف اتنی شدید تھی کہ اس کا اندازہ نہیں کر پا رہی تھی وہ اپنے والدین کی اکلوتی اور لارڈلی بیٹی تھی جو اس کے مو سے نکلتا تو اسے پوری پورا کیا جاتا وہ رات اکبر کی آنکھوں کا تارہ تھی وہ چاندی بیگم کی آنکھوں اور دل کا نور تھی لیکن اس نے اتنی دھیروں محبتوں کے جواب میں اپنے والدین کو کیا دیا تھا بدنامی زلت رسوائی دھوکہ دہی کیا ایک بیٹی اس سے زیادہ عزیز رکھنے والے والدین کو بدلے میں سب دینی کی حکم بجانب ہے اس نے اکدم ہی اپنے آپ بے جان ہوتا محسوس کیا اس کے سیجینی کا کوئی مقصد باقی نہیں رہ گیا تھا سیراپا بدنامی بن چکی تھی وہ وہ سر سے پیٹ تک کالک لوتڑی جا چکی تھی وہ زندہ رہتی تو اپنی نہ ختم ہونے والی کالک سے اپنے اٹگے سب کچھ کالا اور گندہ کر دیتی اسے یک دم ہی خود سے بے تہاشا گھینہ آنے لگی تھی بے حد بدبو اس کا دم گھٹنے لگا تھا نیلم نے اپنے بے جان خالی ہاتھوں کو دیکھا پھر آئینے میں نظر آتابنے اکس کو اس کے چہرے پہ بے تہاشا کیچڑ تھا جن پہ بدبودار کیڑے رینگ رہے تھے پھر وہی کالک اسے اپنے جسم پہ لگی ہوئی محسوس ہوئی نیلم بے ساکتہ خود کو نوچنے لگی اسے ان کیڑوں کے کٹنے کی تکلیف پورے جسم میں محسوس ہونے لگی اس کا جی چاہا وہ کسی تیز دھار آلے سے اپنے جسم کے ان حصوں کو کٹتے جہاں وہ کیڑے رینگ رہے ہیں بیٹھی ہوئے تھے یہی حال چاندی بیگم کا تھا وہ ساری زندگی یہاں کی بہت زیادہ تلخ ہونے کے ساتھ بہت مغرور رہی تھی خود سے کم تر لوگوں سے کبھی بات بھی نہیں کہیا کرتی تھی اپنے ہمپلہ لوگوں کو ایسے دیکھتی تھی جیسے ان سے کم تر ہوں احساس بھتری کا احساس اس کے ایک ایک انگ سے نمائیاں ہوتا تھا وہ ایک راج دھانی کی مالکن تھی ان کا شور ام این اے تھا دولت کی ریل پیل تھی انہیں کسی کی کیوں فکر ہوتی سارا دن نوکروں پر بھی بیگم کا جینہ حرام کیے رکھتی میں اسے وہ اتنا سا وقت نکال لیتی کہ جوان بیٹی کو بھی سمجھ لیتی جس احساس سے بھتری سی وہ واقف تھیں کاش وہ اپنی بیٹی کو بھی سمجھا دیتی کہ اس کا باپ کتنا بڑا آدمی اور ان کا خندان کا شملہ کتنا اونچا ہے نیلم کو اگر اس بات کا احساس ہوتا تو وہ کبھی بھی یہ سب نہیں کرتی ان کے ارد کے دھیر سارے کاش کٹھے ہو گئے تھے جس میں وہ خود کو ڈوبتا اور بھرتا دیکھ رہی تھی رات کترہ کترہ کسی موم کی طرح سے پگھر رہی تھی اب کیسی طبیعت ہے اس کی زویا اس کے کمرے سے نکلی تو وہ لاؤنچ میں ہی موجود تھا وہ اسے دیکھے حیران ہوئی لیکن پوچھا نہیں کہ وہ ابھی تک گیا کیوں نہیں اسے یاد آ گیا تھا کہ جب ایک چھوٹا سا بچہ سرک پار کرتے گاڑی کی نیچے آیا تھا تو تب یہ تب ہسپتال جاتا رہا جب تک بچہ ڈسچارج ہو کے وہاں سے اپنے گھر نہیں سلا گیا وہ اتنا ہی نرم ہو اور حیاء رکھنے والا تھا وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی اسی خوبی کی وجہ سے اس کی محبت میں گرفتار ہوئی تھی ٹھیک ہے لیکن وہاں ترو رہی ہے زویا نے اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے بتایا تھا وہ اس کے لئے ایسے پریشان ہو تھا جیسے اسے برسو سے جانتا ہو چائے پی ہو گئے زویا جانتی تھی کہ اس کی ساتھ رات بھر کا جاگہ ہوا ہے جو لڑکی ان کی گاڑی سے ٹکرا کے بے ہوش ہوئی تھی اسے اسپتال لے جانے کے بعد زویا کے اپارٹمنٹ میں لے آیا تھا ظاہر ہے لڑکی زخمی اور بے ہوش تھی اور وہ اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا اور زویا بھی اس معاملے میں اس کی طرح پر آکتل ثابت ہوئی اس نے خود اس لڑکی کو اپنے ہاتھ میں اپنے ساتھ اپنے گھر رکھنے پر امادگی ظاہر کی تھی جس پہ ہینسم اس کا کافی ممنون بھی تھا پیر زویا کے لیے اس کے بین کا ناشتہ تیار کر دیتی اس کے کپڑے بھی زویا اس کی ایک ایک بات پر ممنون رہتی وہ جب کبھی اس کی لیے چائے بنا کے لاتی تو اس کا ایسے شکریہ ادا کرتی جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہو ابھی شرمندہ ہونے لگتی آپ نے مجھ پہ اعتبار کر کے جو مجھے پناہ دی ہے اس کی لیے تو میں شکریہ بھی ڈھنگ سے ادا نہیں کر سکی زویا وہ اس کے پاس وہیں بیٹھ جاتی تم بہت اچھی ہو بھی وہ اس کا ساملہ سا ہاتھ تھام کر محبت سے کہتی ابھی پھر رونے لگتی آپ دونوں بہت اچھ ہیں اللہ دونوں کو بہت خوش رکھے ابھی اگلی ہی لمحے ان دونوں کو دائمی ساتھ کی دعائیں دینے لگتی اس دن بہت دنوں کے بعد رزیفہ گھر آیا تھا لیکن زویا گھر پہ نہیں تھی صرف عبیر تھی پہلے اس نے واپس جانے کا سوچا لیکن اس وقت اس نے زویا کو کال کی وہ ساتھ والی آنٹی کے ساتھ مارکٹ گئی تھی ان آنٹی کو اپنی بیٹی کی سالگیرہ کے لیے کیک لینا تھا اور زویا اپنی عادت کی وجہ سے سب ٹھیکی بہت سندیدہ بن چکی تھی ساتھ والی آنٹی کو کبھی کوئی کام ہوتا تو اس سے کہہ دیا کرتے ہیں اس وقت بھی وہ اپنے گھر کے سودا سلف کیلئے جا رہی تھی کہ ساتھ والی آنٹی کو اس کو بھی لے گئیں وہ بس راستے میں تھی اس لیے عزیفہ وہیں پہ ٹک گیا عبیر کو اندازہ تھا کہ وہ سیدھا آفس سے واپس آرے اس لیے وہ جلدی سے اس کے لیے چائے بنا ڈالی وہ زیفہ جو سوفے پہ آنکھیں موندے نیم درازتا آہٹ پہ چونک اور سیدھا بیٹھا چائے عبیر نے سوسر میں سجا کب اس کے سامنے کیا اس نے کچھ حیران ہوتے شکریہ کے ساتھ کب تھام دیا بہت شکریہ بہت دلچارہ تھا چیت چائے پینے کو اس نے برسپیل تذکرہ کی چائے پیتے بات چیت کا آغاز کیا عبیر پھیکے سے انداز میں مسکرا دی بابا کو بھی آفیس سے آتے ہی چائے چاہیے ہوتی تھی عبیر نے قدر اداس ہوتی بھی کہا ضرور ہوتی ہوگی تم چائے بناتی بھی تو بہت اچھی ہو وہ مسکرایا لیکن عبیر مسکرا نہیں سکی بابا کیلئے چائے فارہ باجی بنایا کرتی تھی میں میں نہیں اس نے سر چھکایا عزیفہ کو دکھ ہوا اس نے خواہ مخواہی اسے اداس کر دیا تھا تم نے آگے کا کیا سوچ ہے میرا مطلب ہے کہ اچھی خاصی پڑی دکھی ہو تو کہیں جوب کر لو عزیفہ نے عبیر کی دل کی بات کر دی وہ تو خود ان لوگوں پر بوجھ نہیں بننا جاتی تھی میں جوب کیسے کر سکتی ہوں میرے سارے ڈاکومنٹس تو بابا کے گھر پہ ہیں دیکھو ہی مجھ سمجھنا کہ تم ہم پر بوجھ ہو میں صرف یہ سب تم سے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ تم ساری زن کی ایسے تو نہیں گزار سکتی اور پھر جو ادزام تم پھر لگایا کیا تم نہیں چاہتی کہ تم سچائی سب کے سامنے لے کے آؤ میں خود بھی یہ ہی چاہتی ہوں لیکن شاید میرے لئے ایسا کرنا ناممکن ہے عبیر کی لہجے کی مایوسی نے حزیفہ کو حیران کیا تھا تم ایسا کیوں لگتا ہے عبیر اس نے پوچھ لیا پارابا جیتنی چلا کے وہ کبھی بابا کو سچ تک پہنچنے ہی نہیں دیں گے یہ تو بہت غلط بات ہے اگر تم ایسے حمد ہار چاہو گی تو دیکھو عبیر ایک بات بات یاد رکھنا سچائے کبھی چھپتی ہے نہ ہی اسے کبھی کوئی چھپا سکتا ہے تم حمد ہارت ہوگی تو پھر اس نے توکف کیا اگلی بات کہنے کیلئے خود کو تیار کیا تو پھر آپ بھی بتائیں کہ میں کیا کروں تمہیں باپس اپنے بابا کے گھر جانا چاہیے انہیں جا کے سچ بتانا چاہیے تمہیں فارق کی اصلیت اپنے بابا کے سامنے لانی چاہیے بابا کبھی میرا یقین نہیں کریں گے اور اب اتنے دن تک گھر سے باہر رہنے کے بعد تو بلکل بھی نہیں وہ مایوس تھی اور کچھ غلط بھی نہیں تھی تم اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی تمہیں انہوں نے خود نکالا تھا حزیفہ جذبات ہی ہوا جو وہ اکثر ہو جایا کرتا تھا لیکن وہ واقعہ کوئی اتنا معمولی نہیں تھا میں اس طرح سے واپس چلی جاؤں میں نہیں کر پاؤں گی یہ سب وہ کہتے کہتے رو دی حزیفہ نے اس کی آنکھوں کو بے بسی سے دیکھا میں تمہارے ساتھ چلوں گا حزیفہ نے بلا سوچے سمجھا چانے کی کہا بیر نے بے ساکتا چون کے اسے دیکھا کچھ دیر بعد زویا آئی تو اس کے ہاتھوں میں ڈھیر سارا سامان تھا ساتھ ہی کھانا بھی میں جانتی تھی کہ تم آئی ہوئے ہو اس لئے میں نے تمہاری پسند کا کھانا بھی لے لیا اس لئے اب تم کھانا کہے بغیر نہیں جا سکتے زویا اس کے سامنے آکے بیٹھی اور محبت پاش نگاؤں سے اسے دیکھ کے بولی تم آج کل میرا کچھ زیادہ حیال نہیں رکھنے لگ گئیں اس نے تیکھی نگاؤں سے اسے دیکھا زویا مزے سے ہسی مجھے خود بھی محسوس ہو رہا ہے جیسے میں کچھ اجی سنیئے سنتے ہو جی جیسی ہو رہی ہوں شاید میں ابھی سے تمہیں اپنے شور کی روپ میں دیکھ رہی ہوں اور خود تپیکل بیوی بن چکی ہوں زویا نے اس کی بات کی تردید نہیں کی تھی بلکہ اعتراف کیا تھا عزیفہ کو اس کی یہی بات تو اچھی لگتی تھی اس کے دل میں جو بھی ہوتا وہ کھل کے اظہار کیا کرتی تھی اس کا مطلب ہے کہ شادی کے بعد میرا اللہ یافظ ہے عزیفہ نے اس کی جانے مسکرا کے پر ظاہر بیچارگی سے کہا کھانا لگ گیا ہے آپ لوگ آ جائیں پلیز کچھ دیر بعد عبیر نے آ کے بتایا ارے تم پھر سے کام کرنے لگی میں نے منع بھی کیا تھا کہ جا کے اپنے کمرے میں آرام کرو میں کھانا لگا لوں گی زویا اگلی ہیلہ میں عبیر کے سر پر کھڑی تھی دیکھ رہے ہو عزیفہ عبیر بہت تنگ کرنے لگی ہے اس کے سر میں درد تھا میں نے منع بھی کیا تھا کہ یہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائی گی لیکن پھر بھی یہ میری ایک نہیں سنتی زویا نے عزیفہ کی جانب دیکھ کے کہا تو عبیر شرمندہ ہو گئی بھلا اس نے کیا کیا تھا صرف کھانا گرم کر کے میز پہ ہی تو سجائی تھی اور وہ ایسے پیارے دلگی لڑکی اتنی سی بات پر بھی ناراض ہو رہی تھی ہاں عبیر نے تو مجھے چائے بھی بنا کے پلائی ہے اگر مجھے پتا ہوتا اس کے سر میں درد ہے تو میں کبھی نہیں کہتا عزیفہ نے زویا کی بات کے جواب میں کہا تو زویا نے عبیر کو سرزنج کرتی نگاہوں سے دیکھا کتنی غلط بات ہے بھی تم اپنا بالکل بھی حیال نہیں رکھتی چلو پہلے کھانا کھالو اس کے بعد میں تمہیں چائے بنا کے دوں گی وہ پیتے ہی سو جانا وہ اس کا ہاتھ تام کے ڈائننگ روم کی جانب جاتے بھی بولی میں ٹھیک ہوں زویا آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں بہت بیمار ہوں عبیر کی اتنی فکر پہلی بار ہو رہی تھی اس لیے اسے اچھا بھی لگا تھا لیکن حیرت بھی ہوا کرتی تھی تینوں نے ساتھ ملکی کھانا کھایا کھانے کے بعد زویا نے زبردستی عبیر کو سونے کے لیے بھیجتی تھا اور خود و زیفہ کے لیے کافی بنا کے لائی وہ اس روز کافی دیر تک اس کے ساتھ رہا تھا انہوں نے عبیر کے حوالے سے کافی کچھ منصوبے بنائے تھے وہ چھت پہ نگاہ جمائے نہ جانے کے سوچ میں گم تھے فارہ کو اب بلا وجہی غصہ آنے لگتا تھا یا سلطان سارا دن گھر سے باہر گزارتے یا پھر گھر لوٹتے تو اپنے کمرے میں خاموش پڑے رہتے عبیر کے جاننے کے بعد وہ دن رات پشتاوے کی آگ میں جھلس کر گزار رہے تھے جو بھی تھا وہ اس طرح اپنی بیٹی کو گھر سے نہیں نکالنا چاہتے تھے انہوں نے تو عبیر کو کچھ کہنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا اور فارہ کا رویہ بھی اب ان کی سمجھ سے باہر تھا ہم کب کینیڈا جائیں گے فارہ جانے کی تھی کہ دیوروں کے ساتھ ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی اس کا لہجہ پہلے سے کافی کھردرا ہو گیا تھا اور بیزار بھی سلطان نے اسے افسوس سے دیکھا وہ اتنے پریشان تھے اور اسے باہر جانے کی سوچ رہی تھی میں کہیں نہیں جا رہا کیوں کیوں نہیں جا رہے جو اتنا پیسہ لگا رہا ہے وہ اور گھر بھی اب آپ پیچ چکے ہیں جلدی یہ گھر بھی خالی کرنا ہوگا آخر کب تک سوگ میں ڈوبے رہیں گے فارہ نے آج ان سے بات کرنے کی دھان لی تھی اس لئے دو ٹوک انداز اپنا ہے ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی عبیر کو گئے ایک ماہ سے زائد ہو گیا تھا تم دیکھ نہیں رہی میری بیٹی نہیں مل رہی تو وہ کیوں ملنے لگی اب آپ نے خود نکالا تھا اسے چلی گئی ہوگی اپنی کسی ہوتے سوتے کے ساتھ جس نے باپ کی عزت کی لاز نہیں رکھی وہ بھلا کیوں واپس آنے رکھی اور ویسے بھی بجائے اس منحوس کے جانے کا شکر ادا کرنے کے آپ رٹا بستر سے جا لگیں حد ہے سلطان کم گو تو پہلے ہی تھے لیکن اب تو بالکل خاموش رہنے لگے تھے اس لئے فارہ کو بہت غصہ آنے لگا تھا یہ کوئی نئی باتیں نہیں تھی معمول کی مطابق روز کی جانے والی بات تھی سلطان احمد اس کی باتوں کا کبھی جواب دیتے کبھی نہیں لیکن فارہ مطلوبہ نتائج نہ ملنے کی وجہ سے اور بھی جرچڑی ہوئی تھی تمہاری انہی باتوں کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ گئی ہے تم نے نکالا ہے اسے سلطان احمد گھرچے اوہ ہیلو میں نے نہیں آپ نے اسے گھر سے نکالا ہے اس کے عاشق کو کمرے میں دیکھ سے نکلتا ہوا مجھے نکالنا ہوتا تو کب کا نکال چکی ہوتی بلکہ دن رات اس کے لارڈ اٹھا کے اسے اتنا سرپنہ چڑھاتی سارے الزام اب مجھ پہ لگا کے خود بریوں ذمہ ہونا چاہتے ہیں وہ فارہ سلطان تھی جو کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی اور ویسے بھی ابیر کو گھر سے نکال کے ان کے مسئلوں میں اضافہ ہی ہوا تھا اسے خود پہ بھی تاو آنے لگتا کاش فبیر کو گھر سے جانے نہ دیتی رات کی سیاہی میں بات ختم ہو جاتی دوسرے دن وہ یاسر کے ساتھ چپکے سے اس کا نکاح پڑھا کے رخصت کر کے آسانی سے سلطان کو گینڈا لے جا سکتی تھی بیس جان نے اس وقت اسے اکل کیوں نہیں آئی اپنی جیت کا نشاہ اتنا سر چڑھ کے بور رہا تھا کہ اسے کچھ سجائی نہ دیتا تھا مکان کب تک خالی کرنا ہوگا فارہ اب کے قدر دھیمے لہجے میں بولی تھی سلطان احمد سر تھامے بیٹھے تھے پورے محلے میں اب یہ بات پھیل چکی تھی کہ سلطان احمد کی بیٹی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے کوئی کہتا کہ سلطیلی ماں کے ظلم کی وجہ سے گئی ہے کوئی کہتا کہ ماں شوق کے ساتھ ترہ ترہ کی بات یہ تھی جو سلطان احمد کو دن رات پشتاوے میں جھونک رہی تھی ان کا دل یہ معنی سنکاری تھا کہ ابھی ایسا کوئی قدم اٹھا سکتی ہے لیکن جو کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ اسے بھی جھٹلانی پا رہے تھے کچھ پوچھے میں نے آپ سے کب جانا ہے یہاں سے میں فارہ نے بات کا انداز بدل کے وہی سوال دوبارہ پوچھا میں نے ابھی کچھ نہیں سوچا فارہ یہ جواب سن کے ان کے پاس آ بیٹھی سلطان دیکھو میری بات پہ غصہ مت کرو تم دیکھ تو رہے ہو بیر نے جو حرکت کیا اس کے بعد ہم اس محلے میں کسی کو مو دکھانے کے لائک نہیں رہے بہتر تو یہی ہے کہ تمہارے دوست کے پاس چل دیں شاید جو کالک ہمارے موں پہ ہماری بیٹی مل چکی ہے اس طرح اتاری جا سکے سلطان احمد نے سر اٹھا کے فارہ کی جانب روح کیا اس کی بات میں وزن تھا شاید تم ٹھیک کہتی ہو لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ ابھی رہ سکر سکتی ہے کاش میں اس وقت غصے میں نہ آتا میں تو اسے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا سلطان احمد کی اس بات پہ فارہ نے پہلو بدلا لیکن جو کچھ سکینہ بھوا کہتی پھر رہی ہے وہ کیا وہ سب بھی غلط ہے اور میں تو اس لیے روکتی رہ گئی آپ کو لیکن آپ بھی تو میری بات کم ہی سنتے ہیں غصے میں فارہ نے مو بنا کے جت لائے لیکن سلطان احمد متوجہ نہیں تھے بڑا وقت گزر گیا تھا اب وہ اس کی کسی عطا کو غور سے نہیں دیکھا کرتے تھے نسار ہونا تو دور کی بات میں کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر جا رہا ہوں شام تک واپس آ جاؤں گا سلطان احمد فارہ نے کہتے ہوئے اٹھے ان کے انداز میں عجیب وحشد اور تیزی سی تھی فارہ نے چاہا کہ وہ انہیں روک لے لیکن پھر کچھ سوچ کے حاموش ہو گئی یہ تو سلطان احمد کا عبیر کے جانے کے پاس سے معمول بن گیا تھا وہ بیٹے بیٹے کھو جاتے یا یوں ہی اٹھ کے گھر سے باہر نکل جاتے فارہ نے گہری سانس بری اور ان کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی اب انہیں روکنا یا کچھ سمجھانا محال تھا کیا سوچ رہی ہو زویا نے عبیر کو کھوئے کھوئے دیکھا تو اس کے پاس آ بیٹھی میری ایک ہمسائی لڑکی دوست ہے میں اسے کال کر لوں عبیر نے ججکتی ہوئے کہا تو زویا ہزی ارے اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے تم بات کرو میں تب تک جا کے تھوڑا سا کام کر لوں یہ کہا کہ اس کے پاس سے اٹھ گئی عبیر چند لمحے سوچتی رہی کہ وہ رکسی سے کیا بات کرے کہ باوجود بھی رکسی نے اس کی کوئر ریسیف کر لی تھی رکسی میں عبیر بات کر رہی ہوں دوسری جانب رکسی اس کی آواز سن کے ہی اچھل پڑی تھی کہاں ہو تم عبیر تم نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا کہاں چلی گئی ہو تم رکسی نے اس کی بات کوئی الزام نہیں دیا اور اس نہ ہی اسے برا بھلا کہا تھا اس کے لہجے میں اس کے لیے ویسی محبتی جیسے پہلی ہوا کرتی تھی عبیر کی آنکھیں چھل گئی گھر سے نکالی ہوئی لڑکی کیسی ہو سکتی ہے جانتی ہوں رکسی بابا نے مجھے خود گھر سے نکالا انہوں نے میری ایک بھی بات نہیں سنی ابھی ٹوٹے بکھرے لہجے میں بولی تو رکسی نے افسوس سے آنکھیں بند کی وہ اسی وقت سے تو ڈرتی تھی میں جانتی ہوں اس افارہ کا کیا تھا رہے میں اسے لیے تمہیں خبردار کیا کرتی تھی اب خود دیکھو کس حال کو پہنچ گئی ہو رکسی کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح فکر مندی تھی ابھی رو تیویو سے ساری بات بتا گئی جو کچھ دن اس کے ساتھ ہوا اس طرح وہ گھر سے نکالی گئی کیسے ہو زیفہ کی گاڑی کے سامنے آئے اور کس طرح سے زویا اور زیفہ نے اسے اپنے گھر میں رکھا کیسے پناہ دی دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے شکر ہے کہ تم محفوظ لوگوں میں ہو ورنہ شاید میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتی مجھے اتنی شرمندگی ہوتی تھی یہ سوچ کے کہ اب تمہیں میری ضرورت پڑی اس وقت میں گھر پہ نہیں تھی رکسی نے کہا تو عبیر کو وہ وقت شاد آیا جب وہ اس رات اس کے گھر پہ تالہ لگا دیکھ کر ما یوسی کا شکار ہوئی تھی اچھے تم یہ بتاؤ کہ ابھی تم کہا ہوں میں تم سے ابھی ملنے کیلئے آ رہی ہوں رکسی نے اگلی علمہ میں کہا تھا اب وہ مزید دیر نہیں کر سکتی تھی عبیر اسے اڈریس بتانے لگی دیکھ پھر سوچ لے بدلے کی آگ میں اندہ ہو رہا ہے تابش نے یاسر کو دیکھ کے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوگا میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کیا ہے یہ حسن والے سمجھتے کیا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو جیسے جیت جاہے گا رون دیں گے یاسر بولا تو اس کے لہجے میں آگ کی لپنیں تھی اپنے ہاتھ میں تھامی وہ شیشے کی بوتل میں ڈالا محلول ہلا رہا تھا تجھے جیل ہو سکتی ہے تجھے کیا لگتا ہے سلطان احمد تجھے چھوڑ دے گا تابش نے ڈالانا چاہا لیکن یاسر سوچ نے سمجھنے کی ہر حد پار کر چکا تھا وہ بدلے کی آگ میں جلس رہا تھا وہاں اکل و دانائی کی کوئی بات اثر کرنے والی نہیں تھی مجھے اب اپنی کوئی فکر نہیں ہے میرے ساتھ جو بھی ہوا لیکن ایک بار میں اپنی بستی کا بدلہ ضرور لوں گا اور تابش جانتا تھا کہ جو ایک بار تھان لیتا اسے پورا کر کی رہتا اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا تو ساتھ چر رہا یا نہیں یاسر نے اسے سوچوں میں گم بیٹھے دیکھا تو پوچھا اگلی لمحے وہ دونوں بائیک پہ بیٹھے سلطان احمد کے گھر کی جانب جا رہے تھے انکل کہیں جا رہے ہیں سلطان احمد جو اپنی سوچوں میں گم سمگلی میں سر جھکائے چر رہے تھے رکسی کے بھاگ کے سامنے آنے پہ ایک دم چونکے انہیں اپنی آنکھیں یک لگتی سلگتی محسوس ہوئیں ہاں تمہیں کوئی کام تھا جب سے عبیر گئی ہے پورے محلے میں ان سے ترہ ترہ کے سوالات کیے تھے لیکن اگر نہیں کیے تھے تو ان ماں بیٹی نے ان سے کوئی بات کی تھی نہ ہی کوئی تنس جی مجھے بہت سی باتیں کرنا ہے آپ سے رکسی نے ایک تم سے مضبوط لہجے میں کہا اگر تم عبیر کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتی ہو تو لیکن رکسی نے ان کی بات غور انکارتی تھی مجھے آپ کے ساتھ کہیں جانا ہے اور ابھی جانا ہے پلیز انکل انکار مت کریں مجھے چھوڑنے والا کوئی نہیں ہے پلیز رکسی نے کچھ ایسی لجاجت سکھا کہ وہ انکار نہیں کر سکے میں بائیک لیا ہوں ذرا یہ کہا کہ وہ اندر گھر کی جانے پڑ گئے فارہ نے انہیں واپس آتے دیکھا لیکن پوچھا کچھ نہیں سلطان جن قدموں پہ آئے تھے انہیں پہ بائیک نکال کے چلے گئے تھے گھر کا دروازہ ویسی کھلا رہ گیا فارہ اپنی کمرے میں چائے کا کپ بنانے کیلئے چلی گئی اس نے بھی دھیان نہیں دیا کہ گھر کا دروازہ کھلے ان کا پسندیدہ ڈراما آنے والا تھا وہ ٹی وی دیکھنے میں مگن تھی انکل رکسی نے انہیں آتے دیکھا تو مسکرائے سلطان احمد نے بھی اسے مسکرا کے دیکھا نہ جانے آج انہیں عبیر کی اتنی رات کیوں آ رہی تھی انکل آپ جانتے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں رکسی نے بائیک پہ بیٹھتی ان سے سوال کیا پھر خود ہی بولی میں اپنی ایک دوست کے گھر جا رہی ہوں وہ میری بہت پیاری دوست ہے اتنی کہ آپ کو اگر اندازہ ہو تو آپ حیران رہ جائیں رکسی نے بچکانہ انداز میں بتانا شروع کیا سلطان احمد خاموشی سے بائیک چلاتے رہے بھلہ انہیں رکسی کی کسی دوست میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے آپ بھی میرے ساتھ اندر چلیں انکل میری سہیلی سے تم ملنے آپ کو اچھا لگے گا وہاں پہنچنے پہ رکسی نے بائیک رکھتے ہی کہا تھا لیکن بیٹا میں کیا کروں گا ان سے مل کر میں چلتا ہوں مجھے دیر ہو رہی ہے یہ کہا کہ وہ جانے لگی لیکن رکسی بزید تھی نہیں پلیس ایک بار تم ملنے اب وہ لوگ کیا سوچیں گے پلیس انکل ایک تفاہ ایسے اچھا تو نہیں لگے گا نا بس پانچ منٹ سلام کر کے واپس چلے جائیے گا رکسی ان کا بازو زبردستی تھا میں اطلائی گھنٹی بجا چکی تھی سلطان احمد اپنے ہوش و حواس میں ہوتے تو انہیں اندازہ ہوتا نا رکسی آج ان کے ساتھ اچھی حاصی بے دکلوی کا مظاہرہ کر رہی ہے دروازہ زویا نے کھولا تھا سلطان احمد نے رکسی سے بے ساختہ اپنا بازو چھڑایا جبکہ رکسی مجھے سے ان کے ساتھ مسافر مگن تھی زویا انہیں اندر لے گئی سلطان احمد جانے کے لئے پرد دولنے لگے تھے انہوں نے رکسی سے جانے کو کہا بھی لیکن وہ بس دو منٹ کا کہہ کے جلدی سے سامنے والے کمرے کی جانب بڑھ گئی بہت سے حقائق سے پردہ اٹھنے کا وقت آ گیا ہے سلطان انکل بہتر ہے کہ ابھی جلدی مت کریں یہ کہہ کے وہ انہیں الجھا کے اندر بڑھ گئی تھی سلطان اندر اس کی باتوں پر غور کرتے رہ گئی تھے بابا کچھ ہی دیر گزری تھی ان کی سماعتوں سے ابھیر کی آواز ٹکرائی وہ بے ساکتہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑ کھڑے ہو گئے ابھیر وہ بے ساکتہ آگے بڑھنے لگے کہ انہیں ابھیر کی حرکت یاد آئی اور ان کے قدموں کی اپنی جگہ پر جم گئے اپنے بے قصور بیٹی سے ملنے سلطان انکل کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بار پھر زیادتی کر جائیں رکسی نے سلطان احمد کی جانب دے کے کہا اس نے مجھے کہیں مو دکھانے کے لائک چھوڑا ہی کہاں سلطان احمد کی آواز میں کرتا آپ کو فارا نے مو دکھانے کے لائک نہیں چھوڑا یہ بیچاری تو آپ کے سکون اور خوشی کے لیے ہمیشہ سب برداشت کرتی ہے اور آپ نے بھی ہمیشہ فارا کی نظر سے دیکھا کبھی نہیں سوچا ہمیشہ عبیر غلط ہو سکتی ہے کیسے آپ نے اسے کیلہ کر دیا آپ کو تو کبھی احساس ہی نہیں ہو اس دکھا کہ فارا عبیر سے تنی نفرت کرتی ہے کہ اسے اپنے گھر سے نکالنے کے درپ پہ تھی رہتی ہے آنکھیں کھولے سلطان انکل اس رات یاسر عبیر سے ملنے نہیں بلکہ فارا سے ملنے آئے تھا اور یہ بات میں خود ثابت کر سکتی ہوں رکسی نے جو کہنا شروع کیا تو سب بتاتی چلی گئی جیسے جیسے ساری حقیقت سلطان احمد پہ کھلنے لگی ان کی حالت غیر ہوتی چلی گئی بابا رکسی کے کہنے پہ عبیر نے ایک پار پھر اپنے بابا کی طرف قدم پڑھائے سلطان احمد نے اس بار اسے گلے لگا کر جو رونا شروع کیا تو نہ جانے کتنی ہی دیر روتے رہے مجھے معاف کر دو عبیر اپنے بابا کو معاف کر دو میں جان تو یہ سب میری غفلت کی وجہ سے ہوا ہے میرا یقین کرو میرا دل کبھی اس بات کا یقین نہیں کر سکا کہ تو میں سکر سکتی ہو سلطان احمد روتے ہوئے عبیر کو چوم رہے تھے زویا اور رکسی نے باپ بیٹی کے ملن کو ڈبڈبائی نظروں سے دیکھا تھا تمہارا بہت شکریہ بیٹی کہ تم نے میری بیٹی کا اتنا خیار رکھا کچھ دیر سنبھلنے کے بعد سلطان احمد زویا سے بولے شکریہ میرا نہیں عزیفہ کا عطا کرے کیونکہ میں نے اسی سے لوگوں کی خاطر جینا سکھے زویا بولی تو اس کا لہجہ نم تھا میرے ساتھ چلو بیر میں وعدہ کرتا ہوں اپنی بیٹی کو اب کبھی کسی دکھ کا شکار نہیں ہونے دوں گا سلطان احمد نے عبیر کا ہاتھ چومتے بھی محبت سے کھا نہیں بابا میں یہاں بہت خوش ہوں زویا جی اور عزیفہ میرا بہت خیار رکھتے ہیں میں اب وہ گھر چھوڑ آئی ہوں میں نے ہمیشہ کباب میں ہڈی کی طرح اپنے وجود سے آپ کی زنگی میں درار ڈالی رکھی ہے عبیر کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ روئے جا رہی تھی کیسے باتیں کرتی ہو تم بیٹی ہو میری وہ تمہارا گھر ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ فارا کا میرے دل میں وہ مقام باقی رہ گیا جو پہلے تھا جو سب اس نے میرے ساتھ کیا تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم اسے معاف کر دوں گا سلطان احمد نے اس کا ہاتھ آم تھی بھی اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتی بھی کہا کاش کہ وہ اپنی آنکھیں ہمیشہ کھولی رکھتے آپ انہیں معاف کر دے بابا میں واقعی میں یہاں بہت خوش ہوں عبیر کا الہجاب بلچک تھا فارا با جی آپ سے بہت محبت کرتی ہیں بابا وہ آپ کے اور اپنے درمیان کسی تیسرے فرد کا وجود کبھی برداشت نہیں کر سکتی میں اتنی عالی ظرف نہیں ہوں بابا کہ اب فارا با جی کو معاف کر کے ان کے ساتھ اسی گھر میں رہوں اور پھر جو کچھ میرے آنے کے بعد وہاں ہو چکا ہے میں سین نہیں پاؤں گی پلیز بابا آپ پس چلے جائیں پلیز ابھی نے روتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ چھوڑ دیے تو کیا کروگی یہاں کب تک ان لوگوں پہ بوجھ بنی رہو گی سلطان ایمن نے تڑپ کے کہا کیسا مقام میں بے بسی تھا کیونکہ ان کی بیٹی اب اپنے ہی گھر جانے سے انکاری تھی صرف ان کے سکون اور خوشیوں کے لیے وہ کتنی اچھی بیٹی تھی اور وہ کتنے برے باپ تھے جو فارا کی آنکھوں سے ہی دیکھتے رہے جو اس نے بتایا انہوں نے اسی پہ یقین کیا آپ نے مجھے گھر سے نکالا تھا ان لوگوں نے مجھے محبت دی ہے بہت عزت بھی دی ہے میں اب یہاں سے جانا نہیں چاہتی آپ مجھ سے ملنے آتے رہیے گا یہ کہہ کے وہ اٹھ کے ہی سلطان ایمن نے دوب دوباتی آنکھوں سے اسے مضبوط انداز میں ایک قدم اٹھا کے جاتے دیکھا ان کی بیٹی کتنی سمجھتار تھی انہیں کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا تھا آپ پریشان نہ ہو انکل عبیر کو وہ سب بھولنے میں کچھ وقت تو لگے گا ہی زویا نے عبیر کو جانے کے بعد سلطان احمد سکھا اسے واقعی میں یقین نہیں کرنا چاہیے اب میرا میں نے اسے دیا ہی کیا ہے میں تو فارہ کو اپنے گھر میں لاکھے اس کے وجود سے بلکل ہی غافل ہو گیا سلطان احمد کی آنکھوں کے سامنے اپنی تمام کتاہیاں تھی وہ تو خود کھڑے قد سے گرے تھے جان سے عزیز بیوی پر اندھا اعتبار کرنے کا انہیں یہ صلاح ملا تھا کہ وہ اب اپنی اولاد سے ہی شرمندہ ہو رہے تھے انہیں اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ بلا سوچے سمجھے اس سے فارہ کے کہنے میں آ کر عبیر کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کرنے جا رہے تھے بھلا یاسر ان کی بیٹی کے لائک تھا میں واقعی اس قابل ہوں کہ مجھے معاف نہ کیا جائے سلطان احمد یہ کہہ کہ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے رکسی بھی ان کے ساتھ ہی اٹھی تھی انہیں دروازے تک چھوڑنے کے لئے سلطان انکل وہ زویا کے پکارنے پر مڑے عبیر اچھی لڑکی ہے دل کی بہت ساف ہے اسے بدگمان ہو کے مت چائیں میں خود اسے آپ کے پاس چھوڑنے کے لئے آوں گی سلطان احمد اس بات پر مسکرہ بھی نہیں سکے واپسی کر آستا انہوں نے جیسے تیسے تیہ کیا ان کا جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سمات جائیں تمہارا بہت شکریہ رکسی تم نے آج میری آنکھیں کھول دی ورنہ تو نہ جانے میں کب تک اندہ ہی رہتا اپنے گھر کے دروازے پہ انہوں نے اسے دیکھ کے کہا جو مسکرہ رہی تھی کم اس کم آج وہ اپنی دوستی میں سرخرو ہوئی تھی میں اس اب آپ کو بہت پہلے بتا دینا چاہتی تھی مجھے عبیر منع کر دیتی تھی وہ آپ کو پریشان جو نہیں کرنا چاہتی تھی رکسی نے یہ کہہ کر اپنے قدم اپنے گھر کی جانے پڑھا دیئے وہ اب کچھ وقت سلطان احمد کو اپنے احتساب کے لیے بھی دینا چاہتی تھی سلطان احمد نے ایک نفت پھری نگاہ خود پر ڈالی اور پھر اپنے گھر پر ڈالی اسی وقت ان کے گھر سے دو لڑکے جنہوں نے مول پیٹا ہوا تھا بھاگ کے نکلے تھے سلطان احمد نے انہیں حیرت سے اپنے گھر سے نکلتے اور پھر بائیک پر بیٹھ کے بھاگتے دیکھا اگلی لمحے وہ اپنے گھر کی جانب قدم قدم بڑھا رہے تھے فارہ کی دل دوست چیخوں کی وجہ سے پورا محلہ کٹھا ہو گیا تھا یاسر نے دین دہار ایک گھر کے اندر گھس کے پہلے فارہ کی عزت کو تار تار کیا اور اس کے بعد اس کے چہرے پہ تضاب ڈال کے بھاگیا تھا فارہ کا تڑپ تڑپ کے برا حال ہو رہا تھا اور بیچ سہن میں سلطان احمد بے حصی سے کھڑے انس کی چیخوں کو سنتے ہوئے اسے نفرت سے دیکھ رہے تھے اس عورت کو انہوں نے زنکی میں کسی چیز کی کمی رہنے نہیں دی تھی جو ان کے ساتھ اتنا گھناؤنا کھیل کھیلا تھا انہوں نے کب اپنی محبت اور توجہ میں کمی کی تھی جو اس کی عبیر سے پرخواش کی وجہ بنی تھی وہ نفرت اور غصے اور قدرے بے حصی سے اس کے چہرے کو جلتا اور اس میں خون نکلتا دیکھتا رہے تھے فارہ کا وہ حسن جر رہا تھا جس سے اسے بہت ناز تھا دعا کرو کہ کوئی عقل کا اندھر ٹکرا جائے تمہاری بیٹی سے پرنہ مجھے تو ایسی کوئی امید نہیں یہ ساری زن کی یوں ہی مونگ دلے گی ہمارے سینوں پر ان کے کانوں میں فارہ کی آواز گنجی اب تمہاری بیٹی کو یاسر جیسا ہی ملنا تھا نا کوئی شہزادہ گلفام تو ترنے سے رہا کبھی غور سے اپنی بیٹی کو دیکھا بھی ہے سلطان احمد ہاں کاش کے وہ تھوڑا غور کر لیتے ورنہ آج اتنی تباہی تو نہ مچتی سلطان مجھے بچالو سلطان فارہ تڑپ تڑپ کیوں نے پکا رہی تھی یاسر نے مجھ پہ تیزا پھینک دیا اس نے مجھے اپنی حوث کا نشانہ بنایا وہ روتے گڑکڑاتے ہوئے سلطان کی قدموں پہ آن چھکی سلطان احمد نے نفرت سے دو قدر پیچھے ہٹائے محلے کے کتنے ہی لوگ سلطان احمد سے بولے اسے اسپتال لے چلے سلطان بھائی تھانے میں ریپورٹ درج کروائیں لیکن سلطان احمد کسی کی کوئی بات نہیں سن رہے تھے سمجھنا تو دور وہ بس فارہ کا جلتا اور دھڑتا ہوا حسن دیکھ رہے تھے سلطان میں مر رہی ہوں فارہ کو حیرت ہو رہی تھی اس پہ جان دینے والا شور اس کی تکلیف پہ تڑپ کیوں نہیں رہا تھا وہ تو اس کی ذرا سی تکلیف پہ اس کے سرحانے بیٹھ جایا کرتا تھا تو مر جاؤ یہ تمہارے اپنے گناہوں کی سزا ہے جو تمہیں مر رہی ہے لیکن فارہ اپنی تکلیف میں اتنا تڑپ رہی تھی کہ سلطان کی کسی بات پہ توجہ نہیں دے سکی پھر جانے محلے میں سے کسی نے ایمبولنس کو کال کرتی تھی رکزی نے آگے بڑھ کے فارہ کو گاڑی میں ڈالنے کیلئے اٹھانا چاہا وہی رکزی جس کو فارہ جانے کیا گیا باتیں بنایا کرتی تھی رکزی نے سلطان کو بھی ساتھ چلنے کو کہا پورا محلہ حیران تھا کہ اپنی بیوی پہ جان دینے والا سلطان آج اپنی بیوی سے اتنا کھنچا کھنچا کیوں ہیں اور لوگوں کو تو ایسے موقعوں پہ سنگن لینے کی عادت ہوئی ہوا کرتی ہے رکزاؤ تم سب جس وقت سب فارہ کو سٹرچر پہ ڈال کے باہر کھڑی امبولنس کی جانب لے جانے لگے تو سلطان احمد نے ایک دم انہیں روکتے بھی کہا میں سلطان احمد بقائمی ہوش و حواس آپ سب محلے والوں کے سامنے اپنی بیوی فارہ کو تلاک دیتا ہوں میرا اس عورت سے آج کے بعد کوئی تعلق نہیں یہ عورت مجھ پہ حرام ہو چکی ہے سلطان احمد کے گھر سے سٹرچر نکل گیا تھا سارا محلہ انگشتے بدنا ندان تھا رکزی نے کسی قدر افسوس سے سلطان احمد کو دیکھا جو بھی ہوا بہت غلط ہوا تھا سلطان احمد کو ان کی لاعلمی کی بہت بڑی سزا مل چکی تھی فارہ کا سلطان احمد کے گھر سے جنازہ نہیں اٹھا تھا کاش یاسر اسے جان سے مار جاتا اس کا اپنی نظروں میں نہ صحیح لیکن دنیا والوں کی نظروں میں ہی کچھ بھرم رہ جاتا ساری زندگی سلطان احمد کی زندگی اور گھر میں راج کرنے والی فارہ سلطان احمد آج ہسپتال میں بہتر علاج معالجہ نہ ملنے کی وجہ سے دن رات تڑپ رہی تھی زخم منمل ہو جانے کے بعد وہ کہاں گئی تھی پتہ نہیں چل سکا تھا سلطان احمد کا خیال رکزی اور اس کی والدہ رکھ رہی تھی سلطان احمد نبیر کو یہ بات بتانے سے منع کر دیا تھا اس لئے عبیر بے خبر تھی یاسر نے خود پولیس ٹیشن میں جا کے اپنا آپ پیش کرتے ہوئے بیان دیا تھا اور اس میں وہ تمام شہادتیں نوٹ کروائیں تھیں جیسے سلطان احمد کو کسی بھی قسم کا کوئی شبہ نہیں رہا تھا ہاں ایک دن جب عبیر گھر پہ نہیں تھی تو سلطان احمد زویا سے ملنے گئے تھے وہ ساری عمر اپنی بیٹی کو کچھ نہیں دے سکے تھے لیکن اب اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے ایک آخری کوشش کر لینا چاہتے تھے اور انہیں خوشی تھی کہ زویا نے انہیں مایوس نہیں کیا وہ واقعی بڑے ذرف والے لوگ تھے اس واقعے کے بعد چھے ماہ کی بات ہے جب وہ تینوں ایک روز چھٹی کے دن پاک میں گئے تھے کیا سوچ رہی ہو زویا کافی کا مگ اٹھا کے اس کے پاس آبیٹھی تھی عزیفہ دور بھاگتی ہوئی عبیر کو دیکھ رہا تھا اور اسے دیکھنے میں اتنا محف تھا کہ اسے زویا کے آنے کی خبر ہی نہیں ہو سکی تم عبیر کو دیکھ رہی ہو نا زویا نے اس کی نگاہوں کے تاکب میں دیکھا عزیفہ نے مسکرا کے اثبات پر سہر ہلا دیا تمہیں اچھی لگتی ہے کیا زویا نے اگلا سوال بالکل عام سے انداز بھی کیا ہاں وہ زنگی کی جانب لوٹ رہی ہے اس نے اپنی زنگی کو برباد نہیں ہونے دیا اس نے اپنے ساتھ ہوئے ظلم کو خود پہ تاری کر کے لوگوں سے ہمدردی نہیں سمیٹی بلکہ زندگی جینا سیکھی ہے وہ بہت بڑی بات ہے میں گروویدہ ہو چکا ہوں اس کا عزیفہ نے بھی کنجوسی سے کام نہ لیتے ہوئی اسے کہا تھا اور زویا جانتی تھی کہ وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہا عبیر نے خود کو بہت جلدی سنبھال لیا تھا عزیفہ نے اس کے لئے جوب کا بندوبست کر دیا تھا وہ خود جا کے سلطان احمد سے ملنے کے بعد اس کے ڈاکومنٹس لے کے آیا تھا اس نے اپنی کسی جاننے والے دوست کے آفس میں نہ صرف اسے جوب دلوائی تھی بلکہ ایمننگ کلاسز میں ایم بی اے کرنے کے لئے ایڈمیشن بھی دلا دیا تھا عبیر میں اب بہت حد تک اعتماد آ چکا تھا زویا اور عزیفہ نے اسے بلا شبہ بہت عزت اور اعتماد بخشا تھا میں بہت دنوں سے تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی زویا نے اپنی انگلیاں مروڑنا شروع کی ہاں بولو وہ ابھی بھی عبیر کی جانے بھی دیکھ رہا تھا جن آنکھوں میں وہ ہمیشہ آنسو دیکھا کرتا تھا ان میں اب ستاری جگ مگانے لگے تھے تم نے عبیر کے بارے میں کیا سوچا ہے مجھے کیا سوچنا ہے وہ خود اپنے فیصلے کر سکتی ہے عزیفہ نے سرسری سے لہجے میں آ واپس آ دی عبیر کو دیکھا جو انہیں دیکھ کے دور سے ہاتھ ہلا رہی تھی عزیفہ اور زویا نے جوابا ہاتھ ہلایا تھا ہاں لیکن میں سوچ رہی تھی کہ اب اسے واپس گھر چلے جانا چاہیے اس کے بابا وکیلے ہیں زویا نے کہا تو عزیفہ نے اسے چونکے دیکھا تم نے عبیر کو سب بتا دیا کیا اس نے اسے حیرت سے دیکھا تھا نہیں اسے وہ سب رکسی بتا چکی ہے اس کے بابا بھی بہت بار اسے لینے آ چکے ہیں وہ چاہ رہی تھی کہ اب عبیر واپس گھر چلی جائے زویا نے تمہید باندھی زویا تم کیوں چاہتی ہے کہ وہ یہاں سے جائے عزیفہ نے ایک دم ہی زویا کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئے سوال کیا اس لیے کہ تم اس کے لیے فکر مند رہتے ہو میں تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتی تم پاگل ہو اگر میں اس کے لیے فکر مند ہوں تو کیا اس کے جانے کے بعد نہیں ہوا کروں گا میں نے اس کے لیے مداری لیا تو اس لیے نہیں کہ جب وہ گھر چلی جائے تو بس ختم میں ہمیشہ اس کی کیئر کروں گا کیونکہ میں جان چکا ہوں کہ میرا رب مجھ سے یہ سب چاہتا ہے عزیفہ نے اسے دیکھتی بھی کہا تھا تو پھر تم اسے شادی کر لو اسے بھی تمہاری ضرورت ہے زویا نے خود پر ضبط کرتے ہوئے پولیس سرات طے کیا ہرگز نہیں تم نے یہ بات سوچے بھی کیسے زویا کیا تم مجھے اتنا گرا ہوا سمجھتی ہو کہ میں شدت افسوس سے عزیفہ کو بات بھی مکمل نہیں کرنے دی تھی میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتی لیکن عبیر کا اگر کوئی خیال رکھ سکتے تو وہ تم ہو میں اتنی عالی ظرف نہیں ہوں زیفہ کہ ایک اپنی محبت کو اتنی آسانی سے کسی اور کو سونتوں نہ ہی عبیر ایسی لڑکی ہے جس سے میں کبھی انسیکیورٹی فیل کروں زویا نے توکف دیا تو وہ بولا تو پھر تمہیں کیا پریشانی ہے یوں ایسی اونٹ پر ٹھانگ باتیں کر رہی ہو وہ اچھا خاصا بگڑا ہوا تھا کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ تم عبیر کے ساتھ خوش رہ سکتے ہو تمہیں عبیر کا ساتھ وہ سب دے سکتا ہے جس کی تمہیں ضرورت ہے اور تم بھی عبیر کو ایک مکمل شخصیت بنا سکتے ہو تو یہ کام تم اور میں تم مل کر بھی کر سکتے ہیں زوئی کیا ہو گیا تمہیں کیوں ایسی باتیں کر کے مجھے پریشان کر رہی ہو وہ زیفہ نے بھی ساکتہ اس کا ہاتھ تھاما زویا نے بھی ساکتہ چھڑا لیا وہ اپنے کسی وعدے میں کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی نہیں میں نہیں کر پاؤں گی میں نے ہمیشہ تم سے دوسروں کے لئے جینا سیکھا ہے اس لئے اب تم عبیر کو سونپنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ مجھ سے زیادہ عبیر کو تمہاری ضرورت ہے تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہو زیفہ تم میرے لئے کبھی اتنا فکرمند نہیں ہوئے جتنا تم عبیر کے لئے ہوتے ہو عبیر کو ایسی کسی ساتھ کی ضرورت ہے میں کوئی کھلونا نہیں ہوں زوئی کہ جس کسی کا بھی جیت چاہے گا مجھے کسی کو بھی تھما دے گا یہ کہہ کہ وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا زویا نے بچاکت اپنے حلق میں جمع ہوتے نمکین پانی کو اندر اتارا اب اسے کیا بتاتی کیسے تو وہ خود بھی نہیں جاتی وہ تو بس سلطان احمد کی آہزاری کی سامنے مجبور ہو گئی تھی جنہوں نے اس کے سامنے ہاتھ چھوڑ کے اسے عبیر کا ہمیشہ خیار رکھنے کا وعدہ لیتے خود عزیفہ اور اس کی شادی کی بات کی تھی وہ ابھی کچھ روز پہلے ہی تو عبیر سے ملنے کیلئے آئے تھے لیکن وہ گھر پہ نہیں بھی اکیڈمی میں تھی وہ ایوننگ کلاسز سے اپنی سٹڈیز دوبارہ شروع کر چکی تھی تو انہوں نے خود زویا سے عبیر کی شادی کی بات کی تھی عزیفہ علی اچھا لڑکا ہے جس طرح سے اس نے میری بیٹی کا خیار رکھا ہے اس کے لئے بھی میں جتنا ممنون ہوں کم ہے اب میرے پہ ایک احسان کر دیں آپ لوگ انہوں نے بساکتا زویا کے سامنے ہاتھ چھوڑ دیا تھے کیا کر رہے ہیں انکل زویا فوراں ہی ان کے بندے ہاتھ چھوڑائے تھے جو کچھ ہمارے زندگیوں میں ہو چکا ہے میں کہیں مدکانے کے لائق نہیں رہا نہ ہی اب عبیر کی شادی کسی ایسے گھر میں ہو سکتی ہے جہاں اسے کھلے دل سے قبول کیا جا سکے اور نہ ہی ایسی باتیں کبھی چھپی رہ سکتی ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ حزیفہ عبیر سے شادی کر لے اور کسی میں اتنا عالی ظرف نہیں ہوگا کہ وہ میری بیٹی کو اپنا نام دے سکے میں نے اپنی بیٹی کو زندگی میں کچھ نہیں دیا لیکن ہم مرنے سے پہلے یہ خوشی دینا چاہتا ہوں ایک باپ کی التجا سمجھ کے میری بیٹی کی خوشیوں کی حیرات میری جھولی میں ڈال دیں سلطان احمد ہاتھ چوڑے اس کے سامنے بیٹھے تھے کاش کہ وہ زویہ سے اس کی جان مانگ لیتے وہ انہیں دے دیتی لیکن حزیفہ کو دینے کا حوصلہ وہ خود میں نہیں پاتی تھی انہیں اٹھے انکل اپنی جگہ سے واپس بیٹھیں عبیر میری چھوٹی بہنہ آپ کو اس کی ٹنشن لینے کی ضرورت نہیں ہے میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے کہ ہمیشہ اس کا حیال بڑی بہنوں کی طرح سے رکھوں گی اسے کبھی اکیلہ نہیں ہونے دوں گی زویہ نہیں جانتی تھی اس نے اپنے موں سے یہ الفاظ کیسے ادا کیے تھے ہاں اس کے بعد یہ ضرور ہوا تھا کہ زویہ نے حزیفہ کی پہنایوئے یونگوٹی اپنے ہاتھ سے اتار کے رکھتی تھی زویہ جی آپ نے یہ رنگ کیوں اتار کے رکھتی ہے اتنی پیاری لگتی تھی وہ آپ کے ہاتھوں میں عبیر نے فوراں ہی نوٹ کرتے ہوئے اسے پوچھا تھا بس ویسے ہی جی بھر گیا تھا زویہ نے آہستہ سے کہا ارے اتنی خوبصورت رنگ سے کیسے جی بھر سکتا ہے مجھے تو آپ کی انگلی اتنی اچھی لگتی ہے عبیر نے اتنی ہی نرمی و محبت سے کہا تھا زویہ نے اس کے بیریا سادہ چہرے کو دیکھا اور رنگ اٹھا کے اس کے ہاتھ میں تھما دی وہ زیفہ کا اتنے برسوں کے تعلق میں دیا جانے والا پہلا تحفہ لیکن زویہ کو پہنا نصیب نہیں ہوا تھا شاید زیفہ اس کے لیے بنا ہی نہیں تھا اس لیے تو اپنانے سے پہلے ہی کسی اور کیلئے مانگ لیا گیا تھا آج سے یہ رنگ تم پہن لو عبیر نے اس انگوٹی کو حیرت سے دیکھا پھر خوش ہوتے ہوئے فوراں سے اپنے ساملے ہاتھوں میں پہن لیا زویہ پہلے بھی اسے کچھ نہ کچھ دیتی رہتی تھی اسے لگا اب بھی ویسے ہی دے رہی ہے عبیر نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کی منگنی کی انگوٹی ہے تینکیو زویہ جی لیکن یہ رنگ آپ کے گورے ہاتھوں میں اچھی لگتی ہے میرے ہاتھ پہ یہ سج نہیں رہی ہے وہ وائٹ کولڈ میں ہیرہ جوڑی انگوٹی تھی زویہ نے دیکھا اس کے ہاتھوں میں اتنی بری بھی نہیں لگ رہی تھی بہت اچھی لگ رہی ہے اور ایسی باتیں نہ کیا کرو تم بہت پیاری لڑکی ہو سمجھیں زویہ نے اگلی علمہ اسے ڈانٹ دیا تھا وہ اسے خود ترسی کا شکار ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی اچھا ٹھیک ہے آج کے بعد نہیں کہوں گی ابیر نے سادگی سے کہا لیکن اسی شام حزیفہ نے ابیر کے ہاتھوں میں وہ انگوٹی دیکھ کے ہنگامہ کر دیا وہ جانتا تھا زویہ نے وہ انگوٹی خود اتار کے ابیر کو کیوں پہنا دیا تمہیں کیا ہو گیا زویہ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تم سے یوں دستبردار ہو سکتا ہوں حزیفہ نے اسے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا میں انکل سے وعدہ کر چکی ہوں حزیفہ پلیز مجھے میرے وعدے کی پاس داری کرنے دو پلیز زویہ نے اسے دیکھ کے کرب سے کہا تھا میں ابیر کو وہ مقام کبھی نہیں دے پاؤں گا زویہ نہ ہی ابیر ایسا چاہے کی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ سب ایک ہمدردی کے سوا کچھ نہیں ہے حزیفہ نے ٹھیکی کہا تھا لیکن زویہ کچھ سمجھنے کی موڑ میں نہیں تھی وہ بہت اچھی لڑکی ہے میں مناؤں گی تو مان جائے گی زویہ نے فورا نہیں کہا تھا تو تم اچھا ہونے کا ثبوت کیوں نہیں دیتی تم اسے شادی کر لو ابیر کی شادی میں خود اپنے ہاتھوں سے کروں گا آئی پرامس تم اس سلطان انکل کو بتانا چاہیے تھا کہ ہم دونوں کا کیا رشتہ ہے تم نے یہ بے وکوفی کیوں کی آخر عزیفہ آج اس کی کلاس لینے کی موڑ میں تھا اور غلط بھی نہیں تھا تم جانتی ہو میں اتنا اچھا نہیں ہوں کہ تمہارے علاوہ کوئی بھی لڑکی مجھ سے شادی کیلئے ہام بول دے زویہ نے تڑپ کے سر اٹھایا تھا تم بہت اچھو تم نہیں جانتے اس نے اگلی علیہ میں عزیفہ کی کہی بات کے اوپر زور انداز میں تردید کی چلو عبیر سے پوچھتے ہیں عبیر یہاں آؤ جلدی سے عزیفہ نے جلدی سے عبیر کو آواز دے دی جی آپ نے بلائیا عبیر جب کمرے میں آئی تو کمرہ ریم جن کا منظر پیش کر رہا تھا دیکھو عبیر تم جانتی ہو کہ میں اور زویہ آپس میں انگیزٹ ہیں اور جلدی شادی کرنے والے ہیں لیکن یہ اب مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی عبیر جو ساری بات سن کے خوش ہو رہی تھی آخری جملے پہ چونک گئی کیوں زویہ جی یہ زیادتی کیوں بھلا میں نے تمہیں یہاں اس لیے تو بلوایا ہے تاکہ تم اسے سمجھاؤ یہ خدا ترسی میں مجھے کسی اور کو سومنا چاہتی ہے جسے میرے ساتھ کی کوئی ضرورت ہے نہ ہی چاہ زویہ اسے روکنا چاہتی تھی لیکن وہ بولے پہ آتا تو بولے چل جاتا تھا بری بات ہے زویہ جی اب عزیفہ جیسے اچھی انسان آپ کو روز روز تھوڑی نہ ملیں گے عبیر نے بھی شرم دلائی تھی زویہ زیادہ دیر وہاں نہیں بیٹھ سکی اور اٹھائی اب اسے کیا بتاتی کہ وہ بھی جانتی ہے کہ عزیفہ جیسے لوگ روز روز نہیں ملا کرتے لیکن وہ کیا کرتی سلطان احمد سے وعدہ جو کر چکی تھی اتنا کچھ ہو گیا اور تم مجھے اب بتا رہی ہو رکسی نبیل نے جیسے ہی ساری بات سنی تو فور افسوس سے کہے بنا نہیں رہ سکا تو کیسے بتاتی آپ نے جاتے وقت اس کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد کوئی قصر رہ گی تھی کہ میں عبیر کے متعلق آپ کو کچھ بتاتی رکسی نے موں پھلا کے جواب دیا تھا تم جانتی اس کے بعد میں اپنی اس غلطی پہ کس قدر پیشمہ ہوا تھا نبیل کا سر چھک گیا یہ سچ تھا کہ اس نے اگر اس وقت آنے سے انکار کیا تھا تو بعد میں وہ کتنا پشتایا بھی تو تھا لیکن آپ کے نہ آنے کی وجہ سے جتنا وہ پریشان ہوئی جتنے اس نے دکھ چھمیلے اس کا کوئی مداوہ نہیں ہے آپ کے پاس نبیل بھائی آپ کو صرف اپنا کریئر عزیز تھا آپ نے بھی اس بچائی کے ساتھ وحی کیا جو واقعی سب نے کیا رکسی جذبات دی ہوئی میں اپنی ہر غلطی کا مداوہ کرنے کیلئے تیار ہو تو مجھے ایک پار عبیر کے سامنے لے چلو نبیل نے اچانک ہی کہا یہ سچ تھا کہ وہ جب سے یہاں سے گیا تھا ایک رات بھی سکون سے سہو نہیں سکا تھا اسے عبیر کا شکوا بھرا لہجہ ہمیشہ یاد آیا کرتا تھا وہ سوتے میں جاگ اٹھتا اور ہر بڑا کے عبیر کو پکارنے لگتا اور پھر وہ اس وقت کا انتظار کرنے لگا جب وہ کسی مقام پر پہنچے گا تو کچھ بن کے لوٹے گا اور اپنے کیے کی تلاف ہی کرے گا تو کیا آپ شادی کریں گے اس سے رکسی نے اگلی لمحے کھنکتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا پتہ نہیں وہ مجھے قبول کرے گی بھی یا نہیں لیکن یہ سچ ہے کہ میں واپسی اسی کے لیے آیا ہوں نبیل نے سر چکا کے اعتراف کیا تھا وہ اعتراف جو اسے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا ٹھیک ہے کل میرے ساتھ چلئے گا میں آپ کی اس سے زیادہ کوئی مدد نہیں کر سکتی سلطان بھائی کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دوں گی رکسی نے بغیر لگی لپٹی رکھے کہا اور نبیل سوچ رہا تھا کہ کاش وہ اس کے وقت حمد کر لیتا سچ تو یہ تھا کہ رکسی کے گھر رہتے ہوئے بھی وہ عبیر کا عادی ہو چکا تھا لیکن فیصلہ بات جانے پر اس نے جو حالت اپنے گھر والوں کے دیکھے تھے ایسے میں تو اسے اپنا مستقبل داؤ پر لگا محسوس ہو رہا تھا اس کے ابا جان کا آپریشن پھر چھوٹے بھائی کا ایکسیڈنٹ اور اس کی ٹریننگ وہ ٹریٹمنٹ وہ گھر چکر بن گیا تھا ایسے میں رشتے نبھاتے وہ اپنے دل کی خوشی اور سکون سب بھول گیا تھا اسے بھی ریاہ تھی لیکن وہ اس سے کسی بھی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں جتا سکتا تھا اس لیے اس نے اس وقت رکسی کو ڈانٹ دیا تھا یہ الگ بات کہ اس نے ہمیشہ یہ خود سے شرمندہ رہا تھا وہ دوسرے ہی دن رکسی اسے سلطان بھائی کے گھر لے گئی تھی اکسی نے اس گھر میں پھیلے اجارپن کو دیکھا اور سوچا عبیر کو واپس آ جانا چاہیے گھر کے اندر قدم رکھتی اس نے دل گریپتی سے لون کی جانب دیکھا پارا گھر کے سسے کو ہمہ وقت پھولوں سے سجائی رکھتی تھی عبیر نے چھوٹے سے لون میں دھیر سارے موتیوں کے پھول لگا رکھے تھے اور ہر روز شام کو وہ انہی سے موتیوں کے پھول سن کے پارا کے لیے گزرے بنایا کرتی تھی رکسی نے گہری سانس پھری اور آگے پڑھائی نبیل بھائی اب سلطان انکل سے مل چکے تھے اور وہیں برامدے میں بیٹھے تھے پورا گھر جھار جنگکار کا منظر پیش کر رہا تھا ہر وقت جو ہوان اور صحتمن نظر آنے والے سلطان بھائی بھی اب بھوڑے لگنے لگے تھے انہی ہفتوں یہ گزر چکے تھے وہ کبھی شیف بناتے کبھی نہیں کھانا بھی رکسی زبردستی دو ٹائم پہ جوا آتی تھی جبکہ وہ اس پہ بھی انہیں منع کر دیتے تھے میں نے رکسی سے سنا تھا آپ کی بیٹی عبیر کے مطلق نبیل بھائی نے بولنا شروع کیا سلطان احمد نے آزردگی سے آنسو اپنے اندر اتارے فارہ اور عبیر کی کہانی تو زبانیں زد عام ہو چکی تھی جو بھی ہوا مجھے اس پہ سب سے افسوس ہے کہیں نہ کہیں سب میں میں بھی قصوروار ہوں اور اب بھی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں اگر آپ مناسب سمجھے تو میرے بارے معلومات کروا سکتے ہیں اور میں اس بات کی گرانٹی دینے کو بھی تیار ہوں کہ میں عبیر کا ہمیشہ خیار رکھوں گا نبیل نے اچانے کی کہہ کے سلطان احمد کو چونکنے میں مجبور کیا تھا وہ بے ساکتہ حیران ہوئے کہ یہ کون تھا عبیر کی خواہش کر رہا تھا آپ کو شاید یاد نہ ہو سب سے دو سال پہلے میں یہاں سے سی ایس ایس کے اگزیمز دینی کیلئے آیا ہوا تھا عبیر کو میں نے کچھ بکس دینی چاہیی تھی لیکن آپ کی مسز نے نبیل نے یہاں آ کر بات کو دھورا چھوڑ دیا تھا باقی کی بات کرنا اب ضروری نہیں رہی تھی اور سلطان احمد کو ویسے بھی فارہ کی بات تکلیف دیتی تھی میں وہ عبیر کی زندگی کا کوئی فیصلہ کرنے کا احتیار نہیں رکھتا اپنی زندگی کا فیصلہ عبیر کے ہاتھ میں ہے جو وہ چاہے گی میرے لئے وہی فیصلہ مقدم ہوگا سلطان احمد نے نبیل کی خواہش کے جواب میں کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطان انکل آپ کو کوئی احتراز نہیں ہے نا رکھسی نے یکتم ہی پرجوش ہو کے پوچھا تھا کیا میں آپ کسی اقتلاف کا حق رکھتا ہوں عبیر کو خوش دیکھنا میری سب سے بڑی خواہش ہے وہ اپنے گھر میں خوش رہے گی تو میں بھی سکون سے مر سکوں گا اللہ نہ کرے سلطان انکل کیسی باتیں کرتے آپ آپ ابھی بہت سی خوشیاں دیکھیں گے رکھسی نے فوراں ہی انہیں تسلی دی تم بہت اچھی ہو رکھسی کاش میں نے کبھی پہلے تم سے مشورہ لیا ہوتا سلطان بھائی بولے تو ان کے لہجے میں بہت تھکندی کوئی بات نہیں ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا میں ابھی بھی آپ کو بہت سے مفید مشورے دے سکتی ہوں رکھسی نے اپنا فرضی کالر جھاڑا تو سلطان احمد پر ساکتاں سے تو کل چر رہے ہیں نا ہمارے ساتھ عبیر کو لینے بس اب بہت دن رہ لیاں وہ ہمارے بغیر اب شادی سے پہلے کچھ دن تو وہ ہمارے ساتھ رہے نا تھا رکھسی نے اپنی بات کے اختتام پر سلطان احمد کی جانب سوال یا نگہوں سے دیکھا تو وہ مسکرائے میں تو خود یہی چاہتا ہوں کہ وہ واپس آ جائے لیکن وہ مانے تب نا سلطان احمد کا لہجہ افسر داؤ گیا تھا اب ہم جا کے لے آئیں گے آپ فکر نہ کریں رکھسی بولی تو اس کے لہجے میں یقین تھا نبیل بھی اس بار کھل کے مسکرائیا تھا کیا تمہیں یقین ہے کہ رحیم دین وہ حضیفہ ہی تھا رہا تک پر نے بہت آسو امید سے اپنے پرانے ملازم سے تصدیق کی میں بلکل سچ کہہ رہا ہوں مالک میں نے ایک بار نہیں دو باروں نے دیکھا وہ چھوٹے مالک ہی تھے اس کے بعد وہ خود جا کے ان کے آفسس میں پتہ کر آیا تھا چھوٹے صاحب اب بہت بدل چکے ہیں رحیم دین نے جلدی جلدی جتنا جانتا تھا سب بتا دیا رہا تک پر کی آنکھوں میں نمی چمکی پسلے چھ سال سے وہ پشتاوے کی آگ میں جلس رہے تھے اب اس سے چھٹکارہ پانا چاہتے تھے وہ ہر روز نماز میں دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ انہیں اتنی محلت دے دے کہ وہ حضیفہ اس کی جائدہ دینے کے ساتھ اپنے کیے کی معافی مانگ سکیں اور اب انہیں رحیم دین نے بتایا تھا کہ اس نے محلت دیکھا ہے ان پر شادی امر کسی کیفیت تاری ہو گئی تھی تو میں اسے کل ہی اس کے پاس لے چلو میں اسے ملنا چاہتا ہوں رہا تک پر نے اسے کہا میں تو لے جاؤں گا مالک لیکن کیا وہ ملنے گی آپ سے رحیم دین نے ججکے پوچھا جو کچھ ماضی میں ہو چکا تھا اس حوالے سے وہ کوئی خاص پر امید نہیں تھا وقت نے رہا تک پر کا سارا تنتنا ختم کر دیا تھا نیلم کی موت نے ان کی کمری نہیں چکائی تھی بلکہ ان کا سارا تنتنا سارا خرور راکھ میں ملا دیا تھا اولاد اگر تفاخور بنتی ہے تو وہی اولاد کبھی کبھی کبھار سزا بھی بن جایا کرتی اور مقافات عمل بھی نیلم اپنے والدین کیلئے مفاقت دے عمل بن کے اس دنیا سے گئی تھی آپ سچ کہہ رہے ہیں وہ میرا عزیفہ ہی تھا نا کچھ دیر بعد جب رہا تک پر پروین بیگم کے پاس آئے تو وہ اشعہ کی نماز ادا کرتی بھی اور اس کی حیر و سلامتی کی دعا مانگ رہی تھی وہ اب دل سے چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا لوٹ آئے چھ سال سے ان کی مامتہ تڑپ رہی تھی ہاں میں کل ہی جا رہا ہوں اسے لانے کیلئے بس بہت رہ لیا وہ اب ہم سب کے بغیر رہا تک پر خوشی سے رو دیئے تھے وہ بہت کمزور دل کی ہو گئے تھے برا بات بے بات رونے لگتے تھے لیکن وہ یہاں نہیں آئے گا میں نے تو اسے اپنی قسم دی تھی کہ میرے مرنے پہ بھی جہاں نہ آئے اگلی لمحے یاد آنے پہ وہ اداس ہو گئی تھی تم خود چلے جاتے ہیں نا تم بھی ساتھ چلو بلکہ ضرور چلو ہو سکتا ہے تم سے ملنے کی بعد وہ مجھے بھی ماف کرتے رہا تک پر نے نم لہجے میں اداسی سے کہا ہاں میں ضرور جاؤں گی اپنے بیٹے سے ملنے کیلئے وہ نم آنکھوں سے مسکرائی میں بھابی کو سوپ دیاؤں آپ کو پتہ ہے حزیفہ کا پتہ چل گیا ہے اب ہم کل اسے لینے جا رہے ہیں پروین بیگم نے چاندی بیگم کے سامنے کھانا رکھتے بھی کہا تھا چاندی بیگم نے مسکرا کے ہموشی خوشی کا اصحار کیا تھا اور پروین بیگم کے ہاتھ چھو میں تھے پروین بیگم نے انہیں سوپ پلانے کی بعد جا کے شکرانے کی دون وافل ادا کیے تھے بلاخر وہ دن آن پہنچا تھا مگر مجھے حزیفہ سے شادی نہیں کرنی وہ میری موسے نے اچھے دوست اور گائی ڈینس کے علاوہ کچھ نہیں آپ کو کیا لگتا ہے زویا جی کہ ہمدردی میں وہ مسے شادی بھی کر لیں گے عبیر نے جیسے ہی سنا کہ زویا کیا سوچے ہی ہوئی ہے وہ بڑا کٹھی یہ پہلی بار تک عبیر غصے سے بولی تھی تم میں اس کے ساتھ کی ضرورت ہے عبیر تم سمجھ کیوں نہیں رہیں زویا نے اپنی بات اسے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی آپ کیوں نہیں سمجھ رہیں زویا جی کہ آپ حزیفہ کے بغیر نہ جی سکتی ہیں نہ مر سکتی ہیں عبیر دوب ادوب بولی تھی ان دونوں کی تقرار کے درمیان بیٹھا حزیفہ خموشی سے سن رہا تھا ہمدردی میں ساتھ دیا جا سکتے لیکن ہمدردی میں شادی نہیں ہوتی زویا جی اور آپ ایسا کیوں چاہتی ہیں کہ میں کبھی بھی اپنی نگاہوں میں سرخورو نہ ہو سکوں میں کبھی اپنے قدموں پر کھڑی ہو کہ زمانے کی آنکھ میں آنکھ نہ ڈھال سکوں سراپہ سوال ہوئی اس لیے تو چاہتیوں کہ حزیفہ سے شادی کرنے پر تم یہ سب مل جائے گا زویا نے جملہ مکمل کیا حزیفہ سے شادی میری احساس کمدری کو بڑھائی گی زویا جی میں کبھی اپنی زنکین کے ساتھ ویسے جی ہی نہیں سکوں گی جیسے کسی انجان شخص کے ساتھ گزارت سکوں گی جو میرے ماضی سے واقف تو ہوگا لیکن میری خامیوں سے نہیں جو میرے احساس کمدری کو نہیں جانتا ہوگا جس کے سامنے میں سر اٹھا کے اپنی پہچان ایک دبو پچصورت لڑکی کے طور پر نہیں بلکہ ایک بار تماد لڑکی کے طور پر کراؤں گی جو ایک کامیاب لڑکی ہوگی جس کے بہت اچھے اور آپ اور حزیفہ جیسے دوست ہوں گے ابھی بولنے پہ آئی تو اچھا خاصا بول گئی زویا اس بارلا جواب ہو گئی تھی آپ کو نظر کیوں نہیں آتا حزیفہ آپ سے محبت کرتے ہیں دیکھیں نا جس دن سے آپ نے وہ رنگ اتار کے رکھی تھی اور مجھے پہنائی تھی وہ اس دن سے مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے اور ہمیشہ مجھے اتنا کچھ دینے والے بن گئے میری فرمائشیں پورے کرنے والے مجھ سے خود وہ انگوٹی واپس مانگ لی تھی اب آپ خود سوچیں جو بندہ میرے ہاتھ سے آپ کی اتاری رنگ نہیں برداشت کر سکتا وہ مجھے کیسے برداشت کرے گا وہ بھی پوری زندگی کے لیے آخری بات ابیر نے کچھ ایسی بیچارگی سے کہی بہت دیر سے ضبط کرتا وہ زیفہ کی ہنسی ایک کہہ کے کی صورت پھوٹی اس کے بعد ابیر ہنسی اور آخر میں زویا بھی ہنستی اس سے زیادہ لیکچر وہ بھی نہیں سن سکتی تھی ہاں تو سمجھوں آپ کی جانب سے ابیر نے کچھ دیر بعد پوچھا تھا جب ہی اتلاعی گھنٹی بجی زویا جواب نہیں دے سکی رکھے میں دیکھتی ہوں دروازے پہ کون ہے یہ کہہ کے ابھیر اگلی لمحے دروازے کی جانب پڑ گئی تھی تم مجھے کتنا غیر اہم سمجھتی ہونا زیفہ نے زویا کی جانب دے کے شکفہ کیا زویا کا سر چھک گیا وہ اسے کیا کہتی کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی تم سے کوئی بھی مجھے مانگ لے گا تو تم مجھے اس رہا جھولی میں ڈالنے کو تیار ہو جاؤ گی وہ اب سوال کر رہا تھا کیا میرا وجود اتنا عرضہ ہے یا یک طرفہ محبت نے تم اتنا تھکا دیا کہ تم مجھ سے اب کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی زویا نے اس الزام پہ تڑپ کے سر اٹھایا تھا وہ کتنا بدکمان ہو رہا تھا اسے کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسا سوچ بھی سکتی ہوں زویا نے ڈوب ڈوبائی نگاہوں سے دیکھا تمہارا عمل تو یہی ظاہر کر رہا ہے حزیفہ اسی سنجیدگی سے بولا میں ایسا کبھی نہ کہتی اگر سلطان انکل مجھ سے تمہاری اور عبیر کی شادی کی بات نہ کرتے زویا نے اکتم ہی کہہ دیا حزیفہ حیران ہوا تھا اور اندر واپس آتی عبیر بھی اور اس کے ساتھ مہمان بھی حزیفہ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے عبیر نے اکتم ہی پرجوش آواز میں کہا تھا حزیفہ نے جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا اسے لگا جیسے وہ پتھر کا ہو گیا ہے اسے لگا زمین نے اس کے پاؤں جکڑ لیا ہے حزیفہ میرے لال پیروین بیگم آگے بڑھ کے بے ساکتا اس کے گلے لگے رونے لگیں پورے چھ سال بعد وہ اپنے بیٹے کو چھو رہی تھی اسے پیار کر رہی تھی میرے بچے وہ اس کے ہاتھ چھوم رہی تھی حزیفہ کی آنکھیں برسنے کو تیار تھی لیکن وہ زب کیلیا کھڑا تھا اس کے سامنے راہ تک پر کھڑے تھے امی جان کیسے ہیں آپ حزیفہ نے ماں کو دیکھا جو پہلے سے زیادہ بھوڑی ہو گئی تھی لیکن اپنے بیٹے سے ملنے کی ان کے چہرے کی چمک دید نہیں تھی تمہارے بغیر میں کیسی ہو سکتی ہوں بھلا میں تمہارے بغیر خوش نہیں تھی حزیفہ میں بلکل بھی خوش نہیں تھی وہ ایک پار پھر اسے اپنے سینے سے لگائے اپنی ماں دکھو سیراب کرتی ہوئے کہہ رہی تھی میں بھی آپ کے بغیر خوش نہیں تھا میں نے بھی آپ کو بہت یاد کیا حزیفہ نے روتے ہوئے اپنی ماں کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا وہ اس وقت کسی ایسے محصوم بچے کی طرح لگ رہا تھا جس کا ہاتھ میلے میں اپنی ماں سے چھوٹ گیا اور اس کی ماں بڑی مشکل سے اسے ملی ہو حزیفہ اپنے چچا جان سے ملو پروین بیگم نے اسے خود سے علیدہ کرتی ہوئے کہا تھا حزیفہ ان سے الگ ہو کر رہت اکبر سے ہاتھ ملایا حزیفہ میں تمہیں لینے کیلئے آیا ہوں اپنے گھر چلو جو ہوا سب بھول کے میں نے جتنی بھی زیادتیاں کیے میں ان سب کی تم سے معافی مانگنے آیا ہوں لیکن گھر چلو بیٹا رہت اکبر نے اس کے سامنے بقائدہ ہاتھ چور دیئے تھے وقت نے ان کے سارے کسبل نکال دیئے تھے یہ کیا کر رہے ہیں چچا جان کیوں شرمندہ کر رہے ہیں مجھے حزیفہ نے اگلی علم میں ان کے بندے ہاتھ تھام کے انہیں گلے سے لگا لیا تھا زویا اور ابی نے ڈوبڈوبائی ہوئی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا تھا زویا اور زیفہ کی شادی کے بعد سلطان احمد اپنی بیٹی کو واپس گھر لے آئے تھے بہت عرصے کے بعد سلطان احمد کا گھر گھر لگنے لگا تھا باپ بیٹی مل کے بہت روئے تھے سلطان احمد بار بار اپنی بیٹی سے معافی مانگتے تھے ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی تھی فارث سلطان احمد جو اس گھر کی بلا شر کے غیر مالک تھی اب دار علمان میں تھی اور لوگوں کے لئے برد کا نمونہ بن چکی تھی اس نے سلطان احمد سے محبت کی تھی لیکن اپنی محبت کا ذرف وسیع نہیں کر سکی کہ عبیر کو ہی برداشت کر لیتی اس نے اپنی نفرت کے عوض سلطان احمد کے گھرانے کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا اور آخرت بھی تباہ کر لی تھی عبیر اتنی آسمائشیں اٹھا لینے کے بعد افسر خروع ہو چکی تھی وقت نے اس پر خوشیوں کی بارش کر دی تھی گھر واپس آنے کے بعد نبیل اپنے گھر والوں کے ساتھ پوری عزت و احترام کے ساتھ اس کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا تھا عزیفہ اور زویا کی شادی بڑی دھوم تھام سے گاؤں والے ہی گھر میں ہی ہوئی تھی عزیفہ جب چاندی بیگم سے ملنے کے لیے گیا تو اپنے آنسوں پر کابو نہیں رکھ پایا اس نے ہمیشہ اپنی جتی جان کو تحکم بھرے انداز میں گرشتے پرستے دیکھا تھا لیکن اب انہیں بے بسی کی حالت میں دیکھنا بہت مشکل تھا ساتھی نیلم کی موت کا سن کے بھی وہ ششت رہ گیا تھا اس کے جانے کے بعد یہاں کیا کیا تبدیلیاں ہو چکی تھی انسان اپنے زام میں یہ سب منچ نہیں پاتا کہ جو کچھ وہ بور آئے اس کا نتیجہ کتنا بھیانک بھی ہو سکتا ہے وقت نے کبھی بھی برے اعمال والوں کا ساتھ نہیں دیا عبیر خوش تھی کہ اسے اس کی پہچان مل چکی تھی نبیر نے اسے بہت محبت اور عزت کے ساتھ اعتماد بکشا تھا وہ کم صورت سہی لیکن بدوقت نہیں تھی اس بات کا یقین اس نے نبیر کا ساتھ ملتے ہی آیا تھا جانتی ہو عبیر جب میں ٹریننگ پہ تھا تو اکثر راتوں کو سوتے سے جاگ جایا کرتا تھا وہ دلہن بنی عبیر کو چوڑیوں کے ساتھ کھیرا تھا کیوں؟ عبیر نے اپنی بڑی بڑی سواریاں آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا میں جانتا تھا کہ میں نے تمہارے ساتھ جاتی کیا تمہاری آنکھیں مجھے سونے نہیں دیتی تھی میں ڈر جاتا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ تم مجھے بدعا دھو گی پھر میں خواب دیکھنے لگتا تھا تمہارے اور اپنے ساتھ کی خواب میں سوچا کرتا تھا کہ جب میں کسی مقام پہ پہنچ جاؤں گا تو سب سے پہلے تم سے معافی مانگ کے تمہارے ساتھ مانگوں گا اور جانتی ہو عبیر اس نے توکف کیا اس کے بعد میں پھر سکون ہو جایا کرتا تھا میں سکون میں آ جاتا تھا تم نے مجھے معاف تو کر دیا نا عبیر اس کی تسلی شاید نہیں ہو رہی تھی اس لیے پوچھ رہا تھا مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے نبیل آپ ہی تو میرے محسن ہیں آپ ہی تو مجھے سوچتی تھی کہ میرے وجود عرضہ نہیں ہے میں بھی ایک جیتا جاکتا وجود ہوں ہاں مجھے دکھ ہوا تھا کہ آپ میرے بلانے پہ بھی بابا سے ملنے نہیں آئے لیکن میرے دل میں کوئی گلہ نہیں رہا اب میں اب بہت خوش ہوں وہ آئے اس آواز میں بولی اس پہ بہت دروپ آیا تھا تم بہت اچھی ہو عبیر بہت اچھی نبیل نے محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں بھینستی ہو یہ کہا آپ بھی بہت اچھے ہیں اس لیے تو آپ کو میرے ساتھ کی گئی زیادتی کا احساس تھا ورنہ مجھے یقین تھا کہ آپ شادی کسی خوبصورت کسی ہی کریں گے عبیر نے سنجیدی سے کہتی اسے گزشتہ بات کا حوالہ دیا تو وہ ہنس دیا تھا نہیں میں نے کہا تھا نا کہ میں حسن کی بجائے ذہانت اور اس کی معاملہ فہمی کو اہمیت دوں گا اور دیکھو میں نے کس چیز کو اہمیت دی نبیل نے اس کی شرارت جان کر مسکر آیا تھا حسین تو فارہ باجی بھی بہت تھی نبیل کاش وہ اپنے ساتھ اتنا ظلم نہ کرتی ابھی رب سردہ ہوئی تھی تم انہیں ماف کر دو عبیر ہو سکتا ہے اس طرح ان کی سزا میں بھی کمی آجے نبیل نے انہیں سمجھایا تھا میں انہیں ماف کر چکی ہوں نبیل جس دن بابا کو میرے سجائے کا علم ہوا تھا میں نے اسی دن انہیں ماف کر دیا تھا کیونکہ میں بس یہی چاہتی تھی کہ بابا مجھے غلط نہ سمجھیں اور میں نے رکسی سے بھی کہا تھا کہ اگر وہ کبھی ان سے ملنے جائے تو میرا پیغام دے دے میں ان سے ناراض نہیں ہوں اللہ نے مجھے آپ کی صورت میرے دکھوں کا انام دے دیا ہے عبیر نے آہست آواز میں شرماتی بھی کہا خوش نصیب تم میں ہوں جیسے تم جیسی لڑکی ملی اور ہاں رکسی کا شکریہ بھی بنتا ہے جس نے مجھے بروقت اطلاع دی ورنہ تو اس کے تانے میرا جی جلائے رکھتے تھے نبیل نے ساری بات بتائی کہ کس طرح رکسی اسے ہر موقع پر پون کر کے باتیں سناہ کرتی تھی اور عبیر جانتی تھی کہ نبیل سچ کہہ رہے ہیں رکسی اس کی واقعی میں بہت اچھی دوست تھی کہ اس کے لیے اس سے لڑنے کو بھی تیار ہو جاتی تھی رات میں نبیل سو گیا تو عبیر نے اپنی ہنہ لگے ہاتھوں میں چھپی اپنی لکیروں کو غور سے دیکھا اس کی قسمت سے آ نہیں تھی وہ کھڑکی میں آگ کھڑی ہوئی اس کی سمجھ میں اب آیا تھا کہ اس کا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا وہ محکوم بنا کے نہیں بھیجی گئی تھی وہ نبیل کے دل پہ راج کرنے کیلئے پیدا کی گئی تھی وہ محبتیں سمیٹنے کیلئے پیدا کی گئی تھی عبیر نے آسمان پہ سے جی کہہ کھڑک شاہوں کی سرگوشی سنی اور مسکرہ دی اب اس کی زنگی میں کوئی سہارات نہیں آنے والی تھی کہانی ختم ہو گئی ہے چھوٹی سی کہانی تھی چھوٹے چھوٹے کریکٹرز تھے بہت سارے وہ جو نہیں ہوتی سازش ہیں ٹائپ ویسی تھی لیکن تھوڑیو ڈیفرنٹ طرح سے سازش کی تھی فارا نے فارا کے ساتھ بھی برا ہو گیا مطلب اچھا ہی ہو گیا اچھا تو کیا کہوں اس کے بارے میں اینڈنگ اچھی تھی تو سب اچھا ہو گیا اس لئے ساری باتیں بھول گئی جو چانی بیگم بری تھی مطلب اینڈ بھی یہی ہوتا ہے کہ جو بندہ برا کرتا ہے جو سازشیں کرتا ہے نا اس کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے پھر بھی لوگ کیوں نہیں باز آتے پتہ نہیں اتنے ڈراماز اور اتنی ساری پروگرامز دیکھنے کے باوجود بھی وہ جو اپنی گھر میں سازش کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ اس کو کیوں نہیں ریلیٹ کرتے ہیں خیر میں تجھے ہی کہوں گی تو آمی جات رکھیں اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کر دیں